اچھا تو آج آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو کہ آپ کی پوڈکٹ بیسرچ کے اندر آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی آپ نے کہیں پہ بھی سٹورز دیکھیں ہوں ٹک ٹوک کے اوپر آج کل جیسے آپ شوپی فائد اوپر کام کر رہے ہیں تو ٹک ٹوک کے اوپر تو آپ کے پاس بھرمار لگی ہوگی ایسے ہی ہے مطلب کہ آپ کی نیوز فیڈ کے اندر کبھی کوئی اپنی سیل دکھا رہا ہے تو وہ کئی لوگوں نے اپنا سٹور کا جو لنک ہے وہ ہائٹ کیا ہوتا ہے کئی لوگوں نے اپنے سٹور کا لنک ہائٹ نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے اب جب بھی آپ کسی کے سٹور کے اندر جائے نا تو مطلب کہ کوئی بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھے تو اس کے اندر آپ کو جو سٹور ہے وہ کچھ اس طریقے سے شہر ہو رہا ہوگا مطلب کہ انہوں نے اپنا ایڈمن پینل کھولا ہوگا ایڈمن پینل کے اندر یہ شوپی فائد کے ایڈمن ہے جہاں پہ وہ سیل وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ ایک کوڈ آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کوڈ آ رہا ہے یہ کوڈ ہر ایک سٹور کا یونیک ہوتا ہے کسی کا بھی یہ سیم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو کوڈ ہے نا یہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہ کوڈ کوپی کر کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ کوڈ کوپی کر کے یا اگر آپ کو اس کی ویڈیو دکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو میں تھوڑا زومنگ کر لیں میں بھی شاید اس کی ویڈیو کھوڑی سی پکسل زیادہ ہوں یا کچھ بھی اس طریقے سے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سیمپلی یہاں پہ جو ہے یہ اس طریقے سے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ لکھ دینا ہے شوپی فائی کی جو بائی ڈیفالٹ ڈومین ہے ڈوٹ میشوپی فائی ڈوٹ کھو ٹھیک ہے اب کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ڈومینز بائی نہیں کی ہوں گی ٹھیک ہے وہ ایسے ہی چلایا ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کو کسی کے اب اسٹور دیکھنے کے لیے اس کی ڈومین لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آپ کو ٹک ٹوک کے اوپر اپنا ڈیشپورٹ دکھا رہا ہے اور آپ اس کا سٹور جج کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے اتنی سیلے کہاں سے لے کے آ رہا ہے اس کا سٹور تو ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ یہ کوڈ کے تھوڑ آپ ازیر ہی جج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو انٹر کیا تو جو میری ڈومین تھی مطلب کہ اس والے اکاؤنٹ کی جو بھی ڈومین تھی وہ سامنے آگئی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی چیزیں جج کر سکتے ہیں اب ایک اور مزے کی چیز جو ہے میں آپ کو بتانے والے ہم بند نہ گئے آپ کو مزا رہے گا وہ چیز دیکھ کے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے اب ہر سٹور کے اندر شوپی فائر جو ہے وہ بائی ڈیفولٹ بیس سیلنگ کا ایک اپشن دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ دکھاتا ہے آپ کو کہ بھئی اس سٹور کی جو بائی ڈیفولٹ ہے بیس سیلنگ کیا ہے اب کئی لوگوں نے اس کو ہائٹ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر جب بھی آپ نے جنہوں نے پرڈکٹ ریسرچ کی ہے انہوں نے یہ چیز نہیں نوٹس کی ہوگی کیونکہ ہم جو چیزیں ہیں مطلب کہ بھی صرف سٹور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ہی لائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کی پرڈٹس کو گو تھو کر رہے ہوتے ہیں اب ایک بندہ آپ نے کسی کا سٹور دیکھا آپ کو ایڈز دیکھیں فیس بک کے اوپر ٹک ٹوپ کے اوپر آپ نے اس کے شوپناو کے اوپر گئے آپ اس کا سٹور کے اندر پہنچ گئے ٹھیک ہے اب کئی لوگوں نے یہ چیز ہائٹ کی ہوتی ہے کئی لوگ یہ چیز ہائٹ نہیں کرتے کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کو بائی ڈیفولٹ اوپن ہی رہنے دیتے ہیں اور یہ ایسے نہیں ریموو ہوتا یہ کسی کسی تھیم کے اندر یہ صرف اوپشن ہوتی ہے اب آپ نے شاید ایک سٹور دیکھا ہو پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جس کی گنجی سویک بھی پرموشن کر رہا ہے شاید آپ نے دیکھا ہو یہ ہو سٹور کے نام سے میں بھی شاید کسی نے گو تھو کیا ہو مساجرز بیچ رہے ہیں اب اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جیسے کیو سٹور ہے میں اس کو پر آ گیا اب یہاں پہ دیکھیں اس کے پاس کافی زیادہ چیزیں ہیں مطلب کہ ملٹیپل چیزیں یہ بندہ سیل آؤٹ کر رہا ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ ہے اس وقت اس کی سب سے اچھی چیزیں کیا چل رہی ہیں اب آپ نے شاید گنجی سویک کی پرموشن وغیرہ دیکھی ہو اس کے بارے میں کر رہا ہے یہ پروپر ایک وائٹ لیبل سو رہا ہے اور بہت بڑے لیبل پر کام کر رہا ہے اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کی ڈومین جو ہے میں آپ کو ایک کوڈ جو ہے وہ گروپ کے اندر سینڈ کرتا ہوں یہ کوڈ ہے یہ شوپی فائی کا بائی ڈیفالٹ کوڈ ہے یہ ہم نے کوئی کہیں سے بھی نہیں بنایا یہ شوپی فائی آپ کو بائی ڈیفالٹ دیتا ہے لیکن لوگ اس کو پر غور نہیں کرتے اب یہاں پہ میں آیا یہ جو کوڈ کا اس کوڈ کو میں نے کرنا ہے کوپی ٹھیک ہے اب جس کی بھی آپ ویب سائٹ کو گو تھو کر رہے ہیں اگر اس نے ہائیڈ کیا ہوگا تو آپ کو اس کی بیس سیلنگ پرڈکٹس نہیں دکھیں گی اگر اس نے ہائیڈ نہیں کیا ہوگا تو اس کی آپ کو بیس سیلنگ پرڈکٹس جو ہیں وہ ایزیلی دکھ چاہیں گے اب یہاں پہ میں نے اس کی ڈومین کے اوپر آیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں سمپل یہ چیز ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کوڈ جو میں آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گا وہ آپ نے سمپل پیسٹ کر دینا ہے یہ شوپی فائر کا بائی ڈیفارڈ کوڈ ہے لوگ اس کو پر گوھر نہیں کرتے ہیں میں نے انٹر کیا اب یہ دیکھیں کہ اس نے اس سٹور کی جو بیس سیلنگ پرڈکٹس ہیں وہ آپ کو نکال کے دکھا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس سٹور کے اوپر سب سے زیادہ بیس سیلنگ پرڈکٹس جو ہے وہ یہ چل رہی ہے یہ جویں نکالنے والی کوئی مشین ہے یہ چل رہی ہے پھر اس کے بعد یہ مساج ہے جس کی گنجی سویک نے پرموشن کی ہوئی ہے اس وقت دوسرے نمبر پر یہ بیچ رہا تیسرے نمبر پر یہ بیچ رہا چوتھے نمبر پر یہ بیچ رہا تو یہ ون سے لے کے اس طریقے سے نیچے تک جاتی جائیں تو یہ کوڈ جو ہے آپ کو مزے کی پرڈکٹس نکالنے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ آٹ کرے گا آپ نے کوئی بھی شوپے فائل سٹور دیکھا صرف جا کے یہ کوڈ آگے پیسٹ کر دیں اس کی ڈومین کے اوپر آپ کو اس کی بیس سیلنگ مل جائے گی آپ اس کی بیس سیلنگ اٹھا کے ٹیسٹ کریں چلتی ہے تو آپ چلائیں نہیں تو پھر آپ اس کی دوسری بیس سیلنگ اس طریقے سے کتنے زیادہ سٹورز آپ کو دکھ رہے ہوں گے اب آپ کو میر آئی پی روٹ ایم ایس والا میٹھڈ بتایا ہے انٹرنیشنل کے لیے لوکل کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ کو ٹک ٹوک کی آئی لیبری بتائی ہے فیس بک کی آئی لیبری بتائی ہے وہاں سے آپ نے کتنے زیادہ سٹورز وزٹ کی ہوں گے جو کہ آلیڈی پرڈکٹس چلا رہے ہیں یہ کوڈ صرف جا کے ان کی ڈومین کے آگے پیسٹ کریں آپ کو اس کی بیس سیلنگ مل جائے گی جس کی بیس سیلنگ نہیں آتی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوڈنگ میں سے ریموف دیا ہوا ہے لوکل کے اندر کوئی بھی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے جو کہ کوڈنگ کے اندر سے ریموف کریں لیکن انٹرنیشنل کے اندر یہ چیز موسٹلی جو ڈروک شیپرز ہیں یا پھر مدلہ کہ جو برینڈ لے کے چل رہے ہیں اچھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ یہ چیز ریموف کر دیتے ہیں تاکہ جو سپائرز ہیں وہ ان کے سٹور کے اوپر آکے ان کی بیس سیلنگ نہ نکال سکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اوٹ سٹور ہے انٹرنیشنل کا یہ بہت اچھا چل رہا ہے یہ بندہ جو ہے بیوٹری کی نیچ کے اوپر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اب اس کے ہم ہوم پیج کے اوپر آگئے اس طریقے سے آپ نے پہلے اس کی ہوم پیج کے اوپر تلے جانے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ جہاں کو اس کی صرف ڈومین آ رہی ہو ڈومین کے بعد آپ نے جو ہے پیسٹ کرنا ہے کورڈ اور دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں اس کی بیس سیلنگ کی جو پرڈکٹ تھی مطلب کہ پہلے نمبر پر اس کی جو پرڈکٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے دوسرے پہ یہ چل رہی ہے تیسرے پہ یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو شوپی فائر کے الگریتم کے اندر ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے اب دیکھیں اس کے اوپر ریوز زیادہ ہے مطلب کہ یہ بندہ جو بیچ رہا ہے اس کے اوپر ریوز زیادہ ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ پہلے سٹارٹ کیو اس لیے اس کے ریوز زیادہ ہوں لیکن ابھی کے لیے جو جس کے اوپر سیلز زیادہ آ رہی ہیں جو کرنٹ منت کے اندر یا پھر اس کے پاس جو دیٹا ہے شوپی فائر کا بائی ڈیپولٹ ایک دیڈ مینے کا جو الگریتم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اس کی سب سے بیس سیلنگ پرڈکٹ جو ہے وہ یہ چل رہی ہے تو آپ انٹرنیشنل سٹورز کی بھی بیس سیلنگ نکال سکتے ہیں لوکل سٹورز کی بھی نکال سکتے ہیں ایک اور اگزیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک برینڈ سٹارٹ ہوا تھا اس کو جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں اس کو خود پولو کر رہا تھا یہ پی ایل ایک سٹارٹ ٹھیک ہے یہ ایک برینڈ ہے پی ایل اس نے سٹارٹ کیا ہے پھر اس کے بعد پی ایل کے بعد اب اس نے یہاں پہ کرنڈہور کے اندر ایم ایم آلم روڈ کے اوپر مطلب کہ ایک پی ایم میرے کے اندر اس نے اپنی یہ پروپر شوپ کھولی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ آن لائن بزنس سے فیزیکل بزنس کے اوپر کنورٹ ہوا ہے سٹارٹ یہ آن لائن نہیں ہوا تھا اگر میں اس کی سٹارٹنگ کی بات کروں تقریباً دیر سو دیر دو سال پہلے جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے پرڈپس مطلب کہ جوں کہنا ہے جیسے لوگوں کے شوز ہیں شوز کا برینڈ ہے ایف پی ایل برینڈ ہے جیسے لوگوں کے شوز ہو گئے ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کے برینڈ دیکھا ہی ہوگا جو اسی طریقے سے ہے اس کی ویب سائٹ بھی بہت پریمیم بنی ہوئی ہے اور اس نے جو ہے اپنی ڈومین وہ بھی بہت پریمیم چوز کی ہے اس کا لوگو چیک کریں کتنا پریمیم ہے اگر یہ انٹرنیشنل لیول پر کنورٹ ہوتا ہے تو سوچیں کتنی یہ مطلب کہ پریمیم لگے گی یہ چیز اب دیکھیں اب یہ سٹور بائی ڈیفارٹ ایک شوپی فائی سٹور ہے ٹھیک ہے اس کی جو یہ چیزیں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں اب یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ اس کے پاس ملٹیپل اس کی کولیکشنز بنی ہیں نیو رائیولز ہیں فورملز ہیں ٹھیک ہے لوفرز ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ جو ہیں اس میں آپ بیس سیلنگ نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اب آپ جائیں گے ڈومین کے آگے ٹھیک ہے اور سمپلی اس طریقے سے پیسٹ کرنا ہے تو اس کی جو فرس سے لے کے جتنی بھی بیس سیلنگ پرڈکٹس ہوں گی نمبر ون پہ یہ ہے نمبر ٹو پہ یہ ہے نمبر تھری پہ یہ ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی سٹور کی بیس سیلنگ پرڈکٹس نکال سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ پرڈکٹس نکالنے کے اندر بھی ٹھیک ہے اور یہ چیز آپ کو اس لیے بتائی ہے اس ٹائم کے اوپر کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ اپنی ریسرچ نہیں کرتے مینولی نہیں جاتے ہمارا اگر مقصد ہوتا کہ آپ کو سمون فیٹ کروانا تو یہ چیز ہم آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دیتے لیکن نہیں کروائی ہمیں تھا کہ آپ اپنے سٹورز کو خود دیکھیں ملٹیپل سٹورز کو جج کریں اس کی پرڈکٹس نکالیں دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ کو فیس بک ایٹ لانے سے پہلے ہم نے یہ چیز بتا دی ہے تو اب آپ کوئی بھی سٹور آپ کے مائنڈ کے اندر ہے مائی آئی پی ڈوٹ ایم ایس سے نکالتے ہیں ٹک ٹوک سے نکالتے ہیں یا فیس بک سے نکالتے ہیں جو بھی آپ کو میتھرز دکھائیں ہیں اس کے اندر سے آپ کسی بھی سٹور کی بیس سیلنگ پرڈکٹس نکال کے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ سٹور کی بیس سیلنگ ہے تو آپ کی میرے میرے خیال سے بن سکتی ہیں وہ بیس سیلنگ ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آٹ کرے گی ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے فیس بک پلے سیشن کے اوپر جو کل ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا اب ہم آتے ہیں فیس بک کے اوپر تو یہاں پہ آپ کی بائی ڈی پارڈ آئی ڈی آ جاتی ہے تو آئی ڈی کے اندر جو بھی آپ نے پیجیز اپنے بنائے ہوں گے وہ آپ کے سامنے یہاں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ سیمپل آپ کے ساتھ شو ہو رہا ہوتا ہے میٹا بزنس سوٹ ٹھیک ہے میٹا بزنس سوٹ کے اوپر آپ گئے ٹھیک ہے اب آپ کو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈز منیجر نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے آسان حل ہے آپ کو کل پہ گوگل پہ جا کے سچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ آئے نیچے آ جائیں گے ہیلپ کے اوپر ہیلپ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو اپنے جو بزنس منیجر کی ٹھیک ہے آپ میٹا بزنس سوٹ سے اپنے بزنس منیجر کے اندر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ یہاں پہ اپنے جو بزنس منیجر تھا آپ وہاں پہ آگے ٹھیک ہے اب میرے خیال سے ان کا جو بزنس پیج تھا وہ لیڈی بنا ہوا ہے اس کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں ان کے ایڈ اکاؤنٹس وغیرہ کچھ بھی ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا اب یہ دیکھیں ان کا جو بائی ڈیفارڈ بزنس پیج تھا کسی سٹوڈنٹ کہی ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو بائی ڈیفارڈ نیم تھا انہوں نے ایک بزنس منیجر بنایا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ کچھ بھی کام نہیں کر رہے نہ ہی ان کے پاس میرے خال سے انہوں نے صرف اپنے ہی پیجز جو ہیں وہ کنٹ کیوں ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی پیج کنیکٹ بھی ہو جاتا ہے گلتی سے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب یہ ریموو کر دیا اب آپ سے اگر بزنس کا جو نیم ہے بزنس منیجر کا جو نیم ہے وہ اگر غلطی سے کچھ اور سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں کس طریقے سے کریں گے آپ نے آنا ہے بزنس انفو کے اندر بزنس انفو کے اندر آپ کے پاس یہ ایڈیٹ کی آپشن ہے ایڈیٹ کے اوپر آئیں آپنا بزنس نیم جو ہے وہ آپ چینج کر دیں ٹھیک ہے یہ چیز آگی آپ نے اس کو کر لیا سیئی ٹھیک ہے یہ آپ کا اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا بزنس انفو جو ہے وہ آپ کی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے دیکھیں یہ ٹوٹلی چینج ہوگی اب اب آپ کو بتا رہے تھے ٹھیک ہے یہ چیز بند کرتے ہیں اب دوبارہ سے فریش ٹارٹ لیتے ہیں ہم آتے ہیں گو ٹو بزنس منیجر کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا بزنس منیجر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے باقی چیزیں کرنی ہے جو کہ ہم نے کل پرفارم نہیں کی تھی اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ آ دیں گے یہاں پہ فری لائنز کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے آپ نے آ جانا ہے بزنس سیٹنگز کے اندر یہ آپ آگے بزنس سیٹنگز کے اندر اپنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس پہلے نمبر پہ جو ہے وہ پیپل کی آپشن آ رہی ہوگی مطلب کہ جتنے بھی لوگ اس بزنس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اس بزنس منیجر کو یوز کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو شو کروارا ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو سب سے زیادہ مین چیز ہے جو ہمارا کام کرے گی وہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلا ہمارا فیس بک پیج ٹھیک ہے ہم پیج کے اوپر آگے تو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی پیج کی اوپشن نہیں دیکھے گی مطلب کہ آپ کے پاس کوئی پیج نہیں شو ہو رہا آپ کیا کریں گے ایڈ کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے ایڈ کے اوپر آپ کے پاس تین اوپشن دے گا create a new پیج ٹھیک ہے request access to a پیج اور یہاں پہ دے گا ایڈ ایڈ اپیج اب آپ کے پاس already page ایک بنا ہوا ہے آپ نے simply اس کو ایڈ کرنا ہے آپ add a page کی اوپر چلے جائیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا page کا name بنا ہوگا آپ نے اس کو لکھنا ہے اب جیسی میں نے یہ چیز لکھا تو میرے پاس جو already page بنا ہوا تھا وہ سامنے آگیا اس کو select کر لیا اس کو add page کے اوپر آگئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ page add ہو چکا ہے اور by default جو ہے جو آپ کی ID کا جو اس page admin تھا وہ by default یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں پہ ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے بنانا ہے اپنے business manager کے ایڈ اکاونٹ کیا آپ کے پاس ایڈ اکاونٹ اور business default ملتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا simple manager ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنے business manager اپنا بنایا ہے اس کے اندر بھی آپ ایک اپنا add account بناتے ہو جو آپ کو manage کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم آئیں گے add accounts کے اندر اور یہاں پہ آپ کے پاس کہہ رہا ہے create a new add account آپ کے پاس جائر سی بات ہے new ہے آپ نے کیا کرنا ہے new ہی بنانا ہے یہاں پہ آئے create a new add account کے اوپر اور یہاں پہ آپ کے پاس چیز آگی add account name add account کا name ہے وہ آپ نے business کے name سے ہی رکھنا ہے اگر آپ آگے لکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اس کے add account لکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ لکھ لی پھر اس کے بعد جو لوگ international کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا time zone وہ ہی select کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے بزنس کرنا ہے اب let's suppose آپ USA کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ by default America Los Angeles آ رہے ہیں اب UK کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں business مطلعہ کہ یہ بزنس منیجر آپ کہاں use کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک ہی بار set ہوگا اگر آپ کا ایک بار یہ add account بن گیا تو اس کو edit نہیں کر سکتے name آپ edit کر لوگے باقی چیزیں edit کر لوگے لیکن یہ add account آپ نہیں edit ہوگا آپ Facebook kis port سے بات کرنی پڑے گی پھر نیا account بنے گا پھر وہ کافی time لگ جگہ OSIS کے اندر تو یہ چیز آپ نے ابھی decide کر لی نہیں ہے کون سا business manager آپ نے کسی اس کے لیے use کر نیا تو یہاں پہ آپ آگے ٹھیک ہے اور time zone آپ کا آرہا ہے time zone جو لوگ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے use کریں گے جو لوگ international use کرنا ٹھیک ہے اب آپ internationally اس کو add چلانا چاہ رہے ہیں تو اب آپ نے یہ دیکھ ہے کہ آپ کا پاکستانی time zone اور international time zone کیا ہے تو آپ نے اس حساب سے add چلا رہا so یہ چیز آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے mind کے اندر رکھ ہے ٹھیک ہے اس کے کراچی ہے اب جو جن کا دبائی ہے جہاں پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چیز اپنے حساب سے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پاکستانی بھی رکھ لیتے ہیں تو ساری چیزیں پاکستانی حساب سے رکھ لی ہیں سارا کچھ آپ کا پاکستانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی کوئی ایشو نہیں ہے آپ چیزیں چلا سکتے ہیں لیکن ایڈ اکاؤن کے اگر اگر آپ رکھنے کا نقصان میں بتاتا ہماری ذہنی جو ہے وہ تھوڑی پاکستانی ہے ہم اگر ایک اک 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 ہم سب سے پہلے کیا کریں ہمارا ہمیں جو پرچیز پڑھ رہی ہوگی آپ ہمیشہ کیا کریں گے آپ ہمیشہ گوگل کے اوپر جائیں گے اس کی کرنسی کنورجن دیکھیں گے بھئی مجھے ایک دولر کی پرچیز پڑھ رہی ہے مجھے آپ دولر ریٹ کیا پڑھ رہا ہے اب آپ کی ظاہر سی بات پاکستان کے اندر بزنس کرنے آپ کے ساری چیزے جو پی کئی آر کے اندر منیج ہو رہی ہے تو آپ کے بات یہ چیز آگی اس کو ہم نے کر دیا نیکسٹ اب وہ کہتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کس کے لیے یوز ہوگا می بزنس کر سکتا آپ جیسی آپ نے اکاؤنٹ کیا تو آپ کو کہتا ہے جو آپ کا بزنس ایڈمین ہے وہ کیا کا چیز پرفرم کر سکتا آپ ایڈمین ہو آپ نے سارا کچھ کرنا ہے منیج ایڈ اکاؤنٹ کی اکاؤنٹ کلک کریں گے آپ کے پاس ساری اکسیس مل جائے گی آپ کو اپنے کر دینا ہے پھر اس کے بعد آجاتی ہے پیمنٹ انفو یہاں پر ایڈ ایڈ سکتے آپ کے پاس یہاں پہ انسٹرگرام اکاؤنٹ کی اپشن ہے اب انسٹرگرام اکاؤنٹ اگر آپ کا میرے خیال سے انہوں نے کوئی کنیک کیا ہو اس کو کر دیتے ہیں remove انسٹرگرام اکاؤنٹ دونوں تطریقے سے بنا سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی جب آپ انسٹرگرام اکاؤنٹ کو کنیک کریں گے تو آپ کے پاس کہے گا کہ اب کوئی انسٹرگرام اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈ کے اوپر کلیک کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے انسٹرگرام کے اوپر جو ہے ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جب آپ انسٹرگرام اکاؤنٹ اوپر کلیک کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے یہ چیز آ رہی ہوگی اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ کا بزنس ہے تو آپ نے اپنا بزنس اکاؤنٹ تو انسٹرگرام کا بنانا ہی بنانا ہے تو آپ یہ سے جائیں ایڈ اوپر چلے جائیں جو لوگ وہ پوچھ رہے تھے جن کے پاس ہر کے ہم نے انسٹرگرام اکاؤنٹ کیسے بنائے بہر سے بنا لیں وہ بہر ہے یہاں بنانا چاہیے یہاں بنا سکتے ہیں connect your انسٹرگرام اکاؤنٹ کے اوپر آپ آئیں گے ٹھیک ہے تو اب بھی اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا اب ہم کیا کریں گے جو ہماری نہیں اپنے نیم پہ نہیں بنانا یہ تو غلطی ہے آپ نے اپنے نیم پہ نہیں بنانا آپ نے بزنس کے ساتھ بنانا ہے اگر آپ یہاں سے فیس بک سے بناتے ہیں تو آپ کا ڈریک جو بزنس اکاؤنٹ ہی بنے بزنس یہاں پہ ہماری میل ہم ڈال لیتے ہیں آپ نے ساری چیزیں بزنس کے نیم سے ہی رکھ نہیں ہے جب بھی آپ یہاں پہ چیز ڈالیں گے تو اگر وہ چیز آویلیبل ہوگی تو ٹک ہو جائے گا اگر وہ چیز آویلیبل نہیں ہوگی وہ نیم آویلیبل نہیں ہوگا تو وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے اس نے ٹک کر لیا ٹھیک ہے یہ چیز آویلیبل ہے یہاں پہ صحیح ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ان کا پاسورڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے ان کا پاسورڈ جو ہے ایک سیکن دوبارہ چھ آل دیں یہ آپ آکاؤنٹ کر رہے ہیں بیسیک کری ٹھیک آپ نے کر دی اس کو سائن اپ آکی ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹ آکھ پوچھ رہا ہے کچھ بھی آپ رینڈم نہیں جو اپنے ساپ سے رکھ لیں لازمی نہیں ہے جب آپ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے نیکسٹ اوپر آگئے ہوں ٹھیک ہے اب یہ کوڈ آیا ہوگا آپ کی جی میل جو آپ نے جس کے اوپر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہے یہ سم ٹائمز آپ کا آکاؤنٹ بنا دیتے ہے ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ سے چلے جاتے انسٹرگرام باہر سے اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا آکاؤنٹ جو ہے اس نے بنایا کے نہیں بنایا ٹھیک ہے ہم سویچ آکاؤنٹ کے اوپر جاتے ہیں اور اور یہاں پہ جو ہم لگن کر دیکھ تھے ہیں آہ یہ بھی بڑے مسئلے ہیں اس کے تو یہ می بھی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آکاؤنٹ فورا سے سسپینڈ کر دیں یہ بھی سیم وی فیس بوک والے مسئلے مسائل کر رہے آج کل تو آپ نے اس کو دوبارہ سے ویریفیکشن کروا لی نہیں ہے اور آپ کی میل کہتا ہے آپ کی سے مبائل نمبر مانگے گا ٹھیک ہے تو آپ مبائل نمبر جو بھی آپ دینا چاہیں وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ٹھیک ہے میں ان کا جو نمبر ہے میں وہ ڈال لیتا ہوں ایک سیکنڈ نہیں آپ آپ لیتا ہیں آپ بس یہ چیزیں تھوڑی سی لمبی لے جاتی ہیں تو اس لیے میرے خیال سے جو ہے مبیون کا نمبر جو ہے وہ بند جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ بس یہ کریں گے نا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اون ہو جائے گا ٹھیک ہے کوڈ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اس میں وہ فیس بک اللہ ٹائم نہیں ہے کہ فیس بک چوبیس گھنٹے لیتا ہے یا کچھ بھی اس طریقے سے کرتا ہے تو جیسے یہ کریں گے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں پہ آپ اس کو جیسے آپ کا اکاؤنٹ کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پہ شو ہو جائے گا بس اس کے آگے کوئی اور سٹیپ نہیں ہے صرف نمبر وہ مانگتا ہے پھر اس کے بعد وہ آپ کی ویریفکیشن کر لیتا ہے پھر ورڈس ایپ اکاؤنٹ آپ ورڈس ایپ اکاؤنٹ جو بھی آپ اگر آپ کنیکٹ کرنا چاہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا بزنس اکاؤنٹ ملکہ جو ورڈس ایپ بزنس کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ نے بنا کے اس کے اوپر آپ نے نمبر لگانا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ ورڈس ایپ اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے انٹرنیشنل کے لیے چیز لازمی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں ورڈس ایپ کو لیکن انسٹاگرام آپ نے زیادہ سی باتیں کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا سارا گروہ کرنا ہے اپنے فیس بک پیج بھی گروہ کرنا ہے آپ نے اپنے انسٹاگرام بھی گروہ کرنا ہے آپ نے اپنا ٹک ٹوک بھی گروہ کرنا ہے اگر آپ اس کے علاوہ بھی اور بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں لائک ٹویٹر ہو گیا ٹویٹر کے اوپر بھی جو پاکستان کے اندر موسٹی چل رہے ہیں انٹرنیشنل کے اندر جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے لیے وہ پھر الگ سے اپنے سنیپ چائر اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے پنٹرسٹ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو وہ سارے پلیٹ فارمز کو پر بس یہ ہے کہ پھر ان کو سارے پلیٹ فارمز منیج کرنے پڑے گی اگر آپ کو دس میں دس فالورز بھی آتے ہیں دس میں سے ایک بھی بندہ آپ کو ارگینی کے لیے فالو کر رہا ہے اور وہ آپ سے پرڈکٹ بائے کرتے چلا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کا کنبرجن ریٹ آپ کا پروفٹ نیٹ پروفٹ ساری چیزیں انکریز ہوتی ہیں صحیح ہے تو اس لیے آپ نے اپنے جو سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ ساتھ ساتھ گروہ کرنے ہیں اس کے بعد اب ایک مین چیز آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا سورسز کے اندر جو ہمارا پکسل ہے اب اگر آپ پکسل کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پکسل ایڈ کرنے کی آپ کو پکسل جو ہے وہ اب ملتا ہے ڈیٹا سیٹس کے اندر آپ یہاں پہ آ دیں گے ڈیٹا سیٹس کے اندر فیس بوک نے جو آج کل پکسل کا نام ہے وہ ڈیٹا سیٹ ہی رکھ دیا ایک طریقے سے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آ دیں گے ڈیٹا سیٹ کے اندر آپ یہاں پہ کیا کریں گے ڈیٹا سیٹ آپ نے کیا نیم دینا ہے ٹھیک ہے آپ ڈیٹا سیٹ کے نام سے دے سکتے ہیں یا پکسل کے نام سے دینا چاہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ چیز رکھی اور ہم نے کر دیا اس کو create اچھا جب یہ create ہو جاتا ہے اس طریقے سے data set آپ کا تو آپ کے پاس آپ نے اس سے پیچھے نہیں جانا آپ نے یہاں پہ آپ نے آپ کو assign کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایک پکسل بنایا ہے اب آپ کو شوک فیس بک کہے گا کہ یہ جو پکسل آپ نے بنایا ہے یا data set جو بنایا ہے یہ کون سا بندہ use کر سکتا ہے یہاں پہ people کے اندر کوئی بھی بندہ available نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ assign کرنا ہے خود کو جو کہ آپ admin ہو آپ نے خود کو یہاں پہ assign کرنا ہے آپ نے assign کر دیا اس طریقے سے done ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے اپنا asset asset کیا ہے آپ کا جو آپ نے اپنا add account بنایا مطلب کہ کون سا add account جو ہے وہ اس سیلی زونہ پکسل کو یا جو بھی پکسل آپ نے xyz بنایا ہے اس کو کون use کر سکتا ہے آپ نے people تو assign کر دیا یا کہ یہ business admin ہے یہ use کر سکتا ہے لیکن asset کون سا use کر سکتا ہے وہ آپ کا اپنا asset ہے آپ نے کیا کرنا ہے connected assets کو پر آنا ہے assign assets کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو سیلی زونہ اپنا add account تھا آپ نے اس کو کر دینا ہے add ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا admin بھی assign ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمارا asset ہے وہ بھی connect ہو گیا بس یہ steps آپ نے اس طریقے سے follow کرتے جانے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک اب آگے صحیح ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس صرف آپ نے connection کرنا ہے اپنے facebook کو shopify کے ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے اپنے shopify dashboard کے اندر settings کے اندر جانا ہے settings کے اندر جانے کے بعد آپ نے جانا ہے apps and sale channel کے اندر shopify app store اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے facebook 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 لکھیں گے تو یہ facebook کی یہ والی application ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اوپر آ جانا ہے اور آپ نے کر لینا ہے اس کو install ٹھیک ہے adsense channel کو اوپر آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے جب جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ option drive more sales with advantage plus catalog ads تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے get started کو اوپر آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ چیزیں مانگ رہا ہوا جیسے ہم نے ٹک ٹوک کے connection کیا تھا سیم ویسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ٹک ٹک کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے یہی سے چیزیں کر دی ٹھیک ہے لیکن facebook کے اندر ہم نے manually create کی ہیں ساری چیزیں پھر اس کے بعد ہم یہاں سے connect کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے اب آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جس browser کے اوپر آپ نے اپنا shopify store کھولا ہوا ہے shopify کے admin کھولا ہوا ہے وہیں پہ آپ کا facebook بھی open ہونا چاہیے آپ کا facebook کا business manager بھی اسی ہی browser کے اوپر آنا چاہیے کسی اور browser کے اوپر نہ ہو ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو connection کے اندر آسانی ہوگی جیسے اب یہ ہم نے connect account کے اوپر گئے تو وہ automatically fetch کر لے گا بھی اچھا یہ بندہ ہے کہ اس کا account open ہے confirm account allow کر دی آپ نے تو وہ کیا کرے گا وہ اس facebook account کے اندر جتنے بھی business accounts بنے آنگے وہ سامنے سارے یہاں پہ show کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس کو کر دیا connect ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہی ٹک ٹوک والی چیز کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو جو data sharing ہے وہ کس حساب سے چاہیے enhance چاہیے maximum چاہیے ٹھیک ہے آپ maximum پر رکھ لیں یہ enhance رکھ لیں دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دے کے جاتی ہیں ٹھیک ہے آہ کل وہ یہ آپ change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کس حساب change کر سکتے ہیں ابھی جو ہیں وہ maximum ٹوک پر آتے ہیں اس کو کر رہتے ہیں save تو یہاں پہ جب بھی آپ آئیں گے facebook اور instagram کی app کے اندر settings کے اندر تو یہاں پہ آپ اس کو بعد میں change بھی کر پائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے maximum کو پر رکھ لیا تو اب یہ کہتا ہے کہ بھئی pixel اپنا connect کرو تو اب pixel جو ہے یہاں پہ ہم نے بنایا ہوا تھا already وہ یہاں پہ سامنے نظر آ گیا اگر آپ کا facebook pixel آپ وہاں سے نہیں بھی بناتے ویسے recommend یہ ہے کہ آپ آپ جو business manager ہے وہیں پہ جا کے پہلے pixel بنائیں پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آکے connect کریں وہ زیادہ तो یہاں پہ اس نے automatically fetch کر لیا کہ اس business account کے اندر جو ہے وہ یہ pixel بنا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا connect time and condition پوچھ رہا ہے agree کر لیں submit for review तकी बन एक से दो मिनिट लगेंगे आपका जो है ये चैनल facebook और shopify आपका जो है वो आपस में connect हो जाएगा ठीक है तो यहां पे देखें आपका जो channel है वो आपका activate हो चुका है ठीक है अगर कल को आपने जो है वो data sharing change करनी है आप यहां से इसको आके अन्हांस पर कर सकते हैं या जो भी आप अपने साब से करना चाहें वो यहां पर कर सकते हैं ठीक है आपके shop के उपर sorry facebook के उपर जितनी भी products नहीं हो उसमें automatically sync कर ली है ठीक है तो इस तरीके से जो है वो आपका business manager जो है वो पूरा बन चुक है अब आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब आप यहां पे users के अंदर आते हैं तो यहां पर people हैं ठीक है तो अब आप किसी को sign करना चाहते हैं let's pose आप आप आपने किसी को access देनी है जो आपके बिजनस के उपर work करें ठीक है तो आप यहां से people के अंदर आके invite people के उपर जाएंगे सही है और यहां पे आपने उसकी email लिखनी है facebook वाली मतलब कि जिससे भी आप access लेना चाहरे हैं आप उसको कहेंगे कि यार अपनी बिजनस email अपनी जो facebook वाली email है वो बता दे यागर कोई और भी email है उसके पास वो बता दे सिर्फ वो access के लिए होगी यहां पर तो यहां पर हम आजएंगे तो let's poll मैं अपनी email डाल देता ह यहां पर भे सकते हैं ठीक है देखिए आप यह और option आरी आपके पास हम जाएंगे next के उपर अब यहां पर कहता है कि भी जिस people को आप invite कर रहे हो इसके पास कौन सी access आपने देनी है ठीक है अब यहां पर basic access तो है उसके पास जानी ही जानी है ठीक है फिर अगर आप उसको � control के अंदर उसको आपने everything नहीं देना everything अगर आप दे देंगे उस बंदे को तो वो आपको delete भी कर सकता है मतलब के अगर उसके पास यहां पर people के अंदर access हा गी तो वो आपको remove भी कर सकता है और इस तरीके से business manager जो है वो चोरी भी हो जाते है क्योंकि उसका कार्ड वगरा ल जब आप उसको सारी access वगरा दे देंगे वो यहां पर अभी दिखा देते हैं अभी आपने जब access देनी है full control के अंदर आपने full control नहीं देना ठीक है view advance option के अंदर आपने बस सिर्फ कुछ भी नहीं करना आपने basic access देनी है ठीक है next के उपर आजाना है फिर आप वो क्या का च option देनी ही देनी है ना सही है तो वह यहां पर आपके पास यह चीज आजएगी आप एड़ अकाउंट के option दे देते हैं फिर उसके बाद आप data set का उसको select करेंगे ठीक और यहां पर उसको access दे देंगे ठीक है यह तीन चीज़े होती है pages होते है add accounts होते है और आपका data sets होता ह ठीक है क्योंको pixels हमारे पास नहीं बना हमारा pixel जो है वह data set था तो यह तीनों चीज़ भी आपने access देनी है ठीक है और यहां पर आपका करेंगे उसको invite कर देंगे तो जैसी ही वह invite हो जाएगा वहां से वह accept करेंगा तो आपके पर notification आजएगा कि आपने जिस नहां बंदे को invite किया था वह चीज़ उसने accept कर लिया ठीक है अब वह अगर आप उसको सारी चीज़े दे 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 थे एकसेस दे 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 थे हैं वह क्या करेंगा यहां पर उसका नहीं माज़ेगा मेरा नाम राफ़े है मेरा नहीं यहां पर आ गया मेरे पास भी full control है अगर आपने वह कॉले करें कुछ भी करें वह अपना बियम वापिस नहीं ले सकता मेरे से तो यह चीज़ का आपने खास तोर पे ध्यान रखना है आपने full control नहीं देना invite people के अंदर जा के आपने email डाल के सिर्फ basic control जो उपर आ रहा था वही देना है बाकी चीज़े नहीं देनी है तो इस त पार्टनर जो है वो इस पर Facebook बन गया क्योंकि आप जो जो भी काम कर रहे हैं वो फेस्बुक साथ मिलके कर रहे हैं क्योंकि आपने Shopify का स्टोर जो है वो अटैच किया हुए ठीक है यह चीज़ा आगी System Users ठीक है System Users हमारा जो है वो इतना काम नहीं है سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اپنا بزنس منیجر اپنے پاس ہی رکھیں ساری چیزیں اپنے پاس ہی رکھیں آپ کے پاس کسی کے ایکسیس وغیرہ کسی کو نہ دیں خود ہی سارا کام کریں اس لیے آپ کو یہ چیز کروائی جا رہی ہے کہ آپ خود یہ چیزیں پر فرم کریں ٹھیک ہے تو پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ یہاں پہ آپ کو ڈومین کونیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی لیکن آج کل ڈومین کونیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے سیلی جنرل ڈازنٹ ہے اینی ڈومینز یا اب آپ نے جب شوپی فائی کی اپنی اپلیکیشن جو ہے فیس بک کی وہ آپ نے کونیٹ کر لی مطلب کہ آپ کا شوپی فائی اور فیس بک جو ہے وہ آپ پاس میں کونیٹ ہو چکا ہے آپ کو ڈومین بیریفائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت پہلے ہوتا تھا اب فیس بک اپ ڈیٹ ہو گیا ساری چیز اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں تو یہ چیزیں آپ ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ نے اب سٹارٹنگ میں اگر آپ نے پیمنٹ انفو ایڈ نہیں کی تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آ جائیں گے بلنگ ان پیمنٹ کے اندر اور یہاں پہ جو بھی آپ کا ایڈ اکاؤنٹ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ ایڈ پیمنٹ کے اوپر چلے جانا ہے اب جب آپ پیمنٹ میتھڑ کے اوپر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو لوکیشن ان کرنسی مطلب کہ جو آپ کی سٹور کی لوکیشن اور کرنسی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے اب لیٹس پوز آپ ایک آپ نے ایڈ اکاؤنٹ بنا لیا ٹھیک ہے لیکن آپ جو ہے اپنی پیمنٹ پیرا جو ہے وہ آپ کو یو ایس مطلب کہ ڈالرز کے اندر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں پاؤنٹ کے اندر تو آپ نے وہ چیز پھر یہاں سے بھی چینج کرنی ہے لیکن یہاں پہ وہی چیز رکھیں گے جو آپ نے پیچھے ایڈ اکاؤنٹ بناتے وقت رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کا آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا اب آپ کے پاس موشری لوگوں کے پاس کارٹ نہیں ہوگا انٹرنیشنل کا انٹرنیشنل کا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پاکستانی روپی کے اندر رکھیں اور پاکستان سے ہی جو ہے وہ آپ نے انٹرنیشنل پیمنٹس کرنی ہے جو بھی کرنا ہے فیس بک کے اوپر وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کریں گے آپ کے پاس ہے آپ کا آکاؤنٹ کی اپشن مانگی گا اس کے اوپر سادہ پیہ نیا پیہ کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ آئی ہیں نیا پیہ نہ لگائیں ٹھیک ہے اب یہاں جیسے ہم یہ پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں نیکسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ جو ہے آئی ہیون ایڈ کریڈٹ کو کلیم اب یہ پاکستان کرنے میں آئی لایبل نہیں ہے ٹھیک ہے اب ابار کرات کے میاں یک ہے اگر آپ کے پاس آئی ڈی بار کی ہے اور آپ کے پاس کوئی مطلب کی کرو ملاح Park ملا ہو یہ فیس بک میں لوگ جی رہا ہے جو ڈا دے رہا ہے اوپنے تب اس کو کر سکتے نہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو تک نہیں کرنا آئی میں کریم آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے آپ Morgen کے اوپر یہاں پیجھو ہے وہ آپ نے اپنی کرد کی جو بھی جو بھی ہے آپ نے وہ ڈالنی ہے نیا پہ اگر آپ موز کر رہے ہیں تو کر لیں لیکن میں ریکومنڈ نہیں کروں گا آپ کو سادہ پیک کے ریٹس اچھے ہیں الفلا کے ریٹس اچھے ہیں ایچ بیل کے ریٹس اچھے ہیں یو بیل کے ریٹس اچھے ہیں میزان بینک جو ہے وہ تھوڑی سی اڑی کرتا ہے کیونکہ میزان بینک ویسے تو کہتا ہے آپ نے آپ کو سب سے زیادہ بیسٹ بینک ہے لیکن وہ لوکل کے لیے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے میزان بینک کبھی بھی بلکل بھی نہیں اچھا میں اس کو گھٹیا ترین بینک سمجھتا ہوں اس وقت جس کے پاس یوز ہے سولیٹو سے کیونکہ ہم نے بڑے پیسہ اس کو پڑھنا مدلہ کہ انٹرنیشنل پیمنٹ سماری ایسی نہیں کھا گیا ہے نا وہ بندہ بیزان بینک تو ہم انٹرنیشنلی بیزان کو نیر ریکومنڈ کرتے ہیں ایچ بیل یو بیل الفلا آپ یوز کرنے یا سادہ پر یوز کریں سمپلی آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے تو آپ کا پیمنٹ میتھڈ ایڈ اور ایڈ چلانے سے پہلے آپ نے پیمنٹ میتھڈ اپنا ایڈ کر لینا ہے کیونکہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیمنٹ میتھڈ نہیں ہے آپ ایڈ چلانے چاہتے ہیں تو جیسے پبلش کریں گے آپ کا ایڈ اکانٹ دسیبل کر دے گا وہ ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایڈ چلانے کی اوپر چاہنا ہے ٹھیک ہے تو ہوپفولی یہاں تک چیزیں کلیر ہوں گی اب ہم جو ہے آگے آپ کو ایڈ کلانا سکھائیں گے نور بھائی آتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے آگے کہ آپ نے فیس بک کے اوپر کس طریقے سے کمپین کرنی ہے آگے والا پروسس وہ ساری چیز سے آپ کو وہی سٹریٹیجی جو ایکسپین کریں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم میں یہ فیس بک ایچ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم لوگ ریٹرن کم کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کہ کہہ لیں کہ جو پکسن میں اور اگر انٹرنیشنل مارکر میں بھی آپ کہہ لیں کہ کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے لئے فیس بک بیسٹ ہے اور ان کیس اگر آپ اپنا برینڈ لاؤنج کرتے ہیں کوئی پیل ہو یا وائٹ لیبل برینڈ ہو تو آپ نے جتنے بھی برینڈز دکھے ہوں گے نائنٹی پرسن نائنٹی پرسن کہہ لیں کہ فیس بک کے اوپر لازمی ہوتے ہیں فیس بک ایک بہت بڑا پلیٹ فورم ہے اس کو سمجھنا اس پہ کام کرنا کوئی اہمی کہنے کے آسان نہیں ہے یا چھوٹا موٹا کام نہیں ہے یہ جیسے آپ ٹک ٹوک کے اوپر کہہ رہے ہیں صرف کیمپین کو پکر کے لاؤنج کر دیا اون کر دیا اوف کر دیا کبھی اس کو آپ نے کہہ لے تھوڑا وہ سکیل کر دیا لیکن فیس بک کو آپ کو پروپر طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے جیسے ابھی آپ کو اس کے سارے ٹولز ایکسپلور کروایا ہے راپے بھائی نہیں اس کے بعد اب اگر ہم ایک اومرس کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلز لانا اب ہم اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے سٹور ریڈی کر لیا سارا کچھ کر لیا پروڈکٹ ہن کر کے لسٹ کر لیا ٹک ٹک کے اوپر ایڈز را لیا اوڈرز آگئے ہیں لیکن اب ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ٹک ٹک پہ ہم کام نہیں کرنا جاتے ہیں فیس بک کے تلو جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو اب ہم آئے ہیں آج ہم کریٹ کمپین جو آپ نہیں کریں گے وہ ہوگی یہاں پہ فیس بک کے اوپر تو یہ ہمارا یہ ٹیش پورٹ ہے ایڈ مینجر کا سب سے پہلے آپ ادھر کریٹ کے اوپر کلک کریں گے ٹک ٹک ایڈ آہ کاؤنٹ کے اوپر اوپر اپر اوپر ایسی فیس بک کے اوپر ہے اوپرنیس کمپین ہے ٹریک ہے انگیج میںٹ ہے لیڈ ہے ای پر موشن ہے اور سیل ہے ہمارا جو مین گول ہے وہ سیلز رانے تھا اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں جو ہمارا فیزیکل سیٹن ہوئے ہم لوگوں نے ایک پروڈکٹ لسٹ کر کے اس کے علاوہ اب دوسری پروڈکٹ کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہیں گے جو کہ کہہ لیں کہ آج سے ہی سٹارٹ ہوں ابھی کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایڈ منجل پہ اگر آپ ادھر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس چیک کر رہا ہے اکانٹ اوڈیو کا اپشن ہے کیمپینز کے ایڈ رپورٹنگ کے اوڈینس کے ایڈ کاؤنٹ سیٹنگ کے بلنگ این پیئیمنٹ کے ہم لوگیں جب اپنی کیمپینز کرنی ہے سب سے پہلے ہم ادھر کیمپینز کے اوپر آئیں گے اپنی اپنی اوپر کے بارے میں پہلے ہوں کہ ہماری ایڈ سیل کچھ ہونے لگی ہے کچھ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جاتے ہیں تو وہ اویرنس پہ جا سکتے ہیں ٹریفک بھی ہے ویب سائٹ پہ صرف ٹریفک چاہیے تو وہ لاسکتے ہیں انگیجمنٹ پوسٹ کے اوپر کمنٹ لائک اس طرح کی چیزیں جو لانا چاہے انگیجمنٹ اس سے آتی ہے لیڈ جنریشن کا بھی لاسٹ ٹیم آپ کو بتاہتا ہے بسیکلی لیڈ جنریٹ کیوں کی جاتی ہیں جو ٹک ٹک کے لیکچر میں آپ کو سمجھایا تھا سیم یہ ساری وہی چیزیں ہیں کوئی اپنی آپ ایپ کی پرموشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ابھی کے لیے جو ہم نے کرنا ہے ہمارا سٹور ریڈی ہے ہر چیز ریڈی ہے اب ہم اپنی فرسٹ کیمپین لاؤنج کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جس سے ہمیں سیلز جائے تو ہم ادھر سیلز کے اوپر کلک کر کے کنٹینیو پہ آجیں گے اس کے پاس ہمارے پاس اوپشن آتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مینویل پہ جائیں مینویل چیزیں سیکھیں مینویل چیزیں مینویل چیزیں سیکھیں مینویل چیزیں میں اتنے آپ کیا لیں کہ اتنے اوپشنز نہیں ہیں اس کے اوپر بھی جاتے ہیں برینڈ کو جب سکیل کرنا ہو اکثر ایڈوانٹیج پہ بھی جایا جاتا ہے ریزلٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس پہ آنا چاہیے لیکن جب آپ ٹیسٹنگ پہ جائیں آپ کو مینویلی جانا چاہیے اس پہ ہم نیکسٹ پہ آئیتے ہیں یہ ہمارے پاس آپ کو جیسے کے لاشت لیکچر میں ہی بتایا تھا یہ کیمپین لیول ہے یہ ایڈ سیٹ لیول ہے اور یہ ایڈ ہے جہاں پہ ہم اپنی ایڈز کو کریئیٹ کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہہ لیں کہ کیمپین لیول اس کے اوپر ہم اپنے پروڈکٹ کا نیم دیتے ہیں ابھی کے لیے ہم سٹوک کو ٹیسٹ کریں گے اور ہم چلائیں گے ای بی او کیمپین آپ کو ای بی او اور سی بی او کیمپین کا ڈیفرینس بھی بتایا تھا ابھی پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا تو آپ ادھر کچھ بھی نام دینا چاہیے آپ کے لیے ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ ایک اچھے لیول ایک بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی برینڈ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا اپنے جب آپ کے پاس ملٹیپل کیمپین چاہ رہی ہوتی ہیں پچاس کیمپین سو کیمپین تو تب آپ کو یہ چیزیں انیلائز کرنا تھوڑی سی تف ہو جاتی ہے کہ میں نے کون سی کیمپین کب چلائی تھی کس کے کیا ریزلٹس ہیں اور اگر میں کسی کا ڈیٹا دیکھنا چاہوں تو کیسے دیکھو آپ کے لیے تھوڑی سی چیزیں تف ہو جاتی ہیں کہ میں نے ای بیو کیمپین چلائی تھی یا سی بیو یہ چیزیں شروع میں آپ کو لگیں گے یا جو مرضی نام رکھنے میں ٹین نہیں کریں گے لیکن جب آپ چیزیں سکیل کر رہے ہوں گے تب ان چیزوں میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس لیے اس کو تھوڑا سا پروفیشنل طریقے سے لے کے چلیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اب میں نے پروڈکٹ کا نیم لگ دیا ہے ساتھ میں نے مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ای بیو کیمپین چلا رہا ہوں اور اس کے آگے میں ڈیٹ بھی مینچن کر دیتا ہوں آج جو ڈیٹ ہے ہم اس کو مینچن کر دیکھیں کہ تاکہ ہمیں یاد رکھیں ہم نے یہ کیمپین اس ڈیٹ کو لاؤنج کی تھی اس کے آگے ہم لکھ دیتا ہے نائن دسمبر اس کے بعد ہمارے پاس سپیشنل ایڈ کیٹیگریز آتی ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں چھیلنا جس جو سیمپل سٹیپس ہیں جو میں اپنی ایجنسی کے ساتھ لے کے چلتا ہوں جو میں برینٹس کو ساتھ لے کے چلتا ہوں جو سٹیٹیجیز میں فولو کرتا ہوں ابھی کے لیے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ پروڈکٹ ٹیسٹ کیسے ہوتی ہے یا میں کی سٹیٹیجی پہ جاتا ہوں میں کن چیزوں کو فولو کر رہا ہوتا ہوں سٹارٹ میں اس کے بعد تو سکیلنگ والے چیزیں آئیں گے آپ کو وہ بھی سمجھائے جائیں گی آپ اپنے چیزوں کو کچھ بھی نہیں شہرنا کیمپین ڈیٹیلز بائن ٹائپ اوکشن آ جاتے ہیں کیمپین اوبجیکٹیو ہمارا اوبجیکٹیو مطلب کہ ہمارا گول کیا ہے سیلز رانے اگر آپ کیٹیلوگ پہ جانا چاہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں ابھی کے لیے آپ اس کو فرین دیں ہم ابھی سنگل پروڈکٹ پہ جائیں گے اور اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں اڈوانٹیج کمپین بجٹ یہ وہی ہو جاتا ہے ای بیو اور سی بیو ہم نے جانا ہے سی بیو کیمپین میں آپ کو یہ بھی اونگر دکھا دوں کہ سی بیو کمپین پہ ہم ادھر آئیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس اب کیمپین لیول کے اوپر بجٹ آگیا اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایر سیٹ لیول کے اوپر بجٹ ہے یہ چیک کریں اور اگر ہم سی بیو پہ آئیں گے ہمارے پاس کیمپین لیول پہ ہوتا ہے اور ایر سیٹ سے غائب ہو جاتے ہیں اب اس کا جو آپ کو کہہ لیں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی پروڈکٹ پہ نیو جا رہے ہیں یا ٹیسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ مارکٹرز جو ہیں وہ ای بی او پہ ہی جاتے ہیں جب آئے پاس اس میں سے آڈینس ریفائن ہو کے آجائے آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کے پاس ویننگ آڈینس ہے اس آڈینس کو نکال کے آپ سی بی او کیمپین چلائیں تو وہی زیادہ اچھے ریزرٹس آ رہے ہوتے ہیں اب جیسے ہم ادھر آتے ہیں ہمیں سی بی او کیمپین نہیں چلانی سی بی او میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیمپین لیول ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ کیمپین ہے یہاں پہ آپ بجٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر فرس کرے ایک ایڈ سیٹ ہے دو ہے تین ہے ہم تین ایڈ سیٹ بنایتے ہیں ایک ہم اوپن اوڈینس رکھ دیتے ہیں اور ایک کے اندر ہم تارگٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ہم ملٹیپل ایڈ سیٹ ہم کر سکتے ہیں تو سی بی او کا کام کیا ہوگا اس کا جس اس کا دل کرے گا تو کہہ لیں کہ جو بجٹ ہم لوگوں نے اس کو ٹو تھاؤزن کا دیا ہوگا فرس کریں تو ٹو تھاؤزن کا بجٹ جس مرضی کیمپین کو جتنا مرضی دے دے گا اس کی مرضی ہے مطلب کہ جس مرضی ایڈ سیٹ کو جتنا مرضی وہ بجٹ دے دے وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتا رہے گا لیکن اگر ہم ایڈ سیٹ لیول پہ آتے ہیں اگر صحیح ٹیسٹنگ کرنا جاتے ہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ کی یہ اوڈینس چل سکتی ہے یا نہیں تو آپ سب سے پہلے ایڈ سیٹ کو برابر کا بجٹ دیتے ہیں ہر کسی کے اوپر برابر کی سپینڈنگ ہوتی ہے اگر ہمارا کوئی ایڈ سیٹ پر فارم نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس کو پکڑ کے اوپ کر دیتے ہیں یا اس کو ہم بعد میں دوبارہ ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں یا مزید اس کے اوپر ہم اپکی مائزیشن کرنا چاہے تو ہمیں پتا چل جاتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس یہ اوڈینس اچھی چاہ رہی ہے یا نہیں جبکہ سی بیو میں یہ چیزیں اپلے ٹاف ہو رہے ہیں وہ اپنی طرف سے یہ بجٹ لگانا شروع کرتے ہیں ہر ایڈ سیٹ کے اوپر اب جیسے دیکھیں ایڈ سیٹ کا نیم آپ لوگوں نے وہ سیٹ کرنا ہے جو آپ کی اوڈینس کا نیم ہو ابھی کے لیے میں آپ کو بتا دوں ہمارے پکسل میں ڈیٹا نہیں ہے جب آپ کا پکسل نیو ہوتا ہے نا تو آپ لوگ ہمیشہ اوپن کیمپین پہ ہی جائیں تو بہتر ہے کیونکہ اگر ہم ٹارگٹنگ کریں گے ابھی سے اس کو انٹرنس بتانا شروع کریں گے اب پکسل کہلیں کہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہم جیسے چاہے اس کو ٹرین کر سکتے ہیں وہ اسی طرح جلے گا اگر میں ابھی اس کو ٹارگٹنگ بتا دوں گا ایج بتا دوں گا ہر چیز بتا دوں گا تو ہمیں کوسٹ زیادہ بھی پرسکتی ہے اور جب ہمارا پکسل اس طرح سے ٹرین ہو جائے گا تو کل کو ہمیں اگر نیو ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے وہ ہمیں تقریباً اس کے آس پاس کے ہی ریزرٹس دے گا اس لیے سب سے بیسٹ یہ ہے یہ چیز آپ تھوڑا اے آئی پہ چھوڑ دیں جب آپ کا پکسل نیا اور جب آپ کی کیمپین نیو ہو یا نیو پروڈکٹ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو اوپن کے اوپر ہی جانے دیں اب میں اس کے اوپر اوپن بھی نیم رکھ سکتا ہوں یا بروڈ آپ جو چاہے رکھ سکتا ہے یہ صرف آپ کے یاد کے لیے ہوتا ہے میں موسٹلی اوپن ہی رکھتا ہوں اور جو اوڈینس کا نیم ہوتا ہے وہ میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے کنورجن کنورجن لیکیشن ہمارے پاس کے ویب سائٹ اب ہم نے اتنی مینہ سے ویب سائٹ بنائی ہے پروڈکٹ لسکل لیا تو ہم نے ویب سائٹ پہ ہی جانا ہے ایپ پہ بھی جا سکتے ہیں ویب سائٹ این ایپ کا بھی اوپشن ہے میسیڈنگ ایپ پہ آپ مسینجر ویٹس ایپ کے اوپر بھی ری ڈائریکٹ پر آ سکتے ہیں کالز بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے ہم جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد پرفورمنس گول ہمیں چاہیے میکسیمم میکسیمائز نمبر آف کنورجنس اس کے نیچے ہمارے پا اوپشن آتا ہے پکسل کا اب جو ہم لوگ نے پکسل کریٹ کی ہے اپنی ویب سائٹ سے اٹیج کی ہے یہاں پہ ہمارے پاس پکسل کا اوپشن آگیا اس کو جس آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور کنورجن ایونٹ میں ہم لوگوں نے آکے ادھر ڈون لینا ہے پرچیس کا ایونٹ اب یہ پرچیس کا ایونٹ سیم وہی ہے جو کہ ٹک ٹوک کے اوپر کمپلیٹ پیمنٹ کا اوپشن آتا ہے کمپلیٹ پیمنٹ اور فیس بک کے اوپر پرچیس ایونٹ سیم چیزیں ہیں اس کے اندر کسی چیز کا فرق نہیں ہے دونوں کا کہہ لیں کہ ایک ہی مطلب ہے اب یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پکسل میں ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پکسل کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہے بہت سے لوگ یہاں پہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے پکسل میں ایرر آ رہے ہیں یا پکسل صحیح سے کنیکٹ نہیں ہوا یا کیا ایشو آ رہے ہیں آپ نے اس پر تو سب سے پہلے گھبرا نہ نہیں ہے آپ کے پکسل میں ڈیٹا نہیں ہے آپ نے ابھی کے لئے اس کو اگنور کرنا ہے اور اس کو ایسے ہی جائن دینا ہے یا آپ کہہ لیں کہ اگر ایک دو دن آپ پہلے پکسل کنیکٹ کر لیں اور خود ویب سائٹ ویزٹ کر لیں اگر آپ خود اوٹر وغیرہ لگا لیں تو تب بھی آپ کو یہ ایرر نہیں آئے گا ابھی کے لئے ہمارا پکسل نہیں ہوئے اور ڈیٹا نہیں ہے اس وجہ سے وہ آپ کو یہ ایرر شو کر رہے ہیں ابھی آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جب آپ فیس بک کے اوپر کیمپین چلا رہے ہوتا ہے تو ادھر ہمارے کریٹیو اکثر دیر سے اپروو ہوتے ہیں اس کو آپ کہہ لیں کہ دو تین گھنٹے یا کہہ لیں کہ کچھ اور زیادہ گھنٹوں کا بھی ٹائم دے سکتے ہیں اکثر ہمارے یہاں پہ اپروو نہیں ہوتے لیکن بیسٹ یہ رہتا ہے میں جو اپنی کیمپینز یا اپنے برینڈز سا جو کام کر رہے ہیں ان کے جو کیمپینز لاؤنج کرتے ہیں وہ اگلے دن سے ہی کرتے ہیں اگلے دن رات بارہ بجے سے آپ چاہیں صبح تین چار بجے سے کرنا چاہیں جب سے آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن میں جو موسٹی یوز کرتا ہوں وہ کہہ لیں کہ نیکسٹ ٹی اور رات بارہ سے اکثر یہاں پہ آئی پاس ٹونٹی فور آرز کا فورمیٹ بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ پھر زیرو زیرو بھی لکھ سکتے ہیں پھر آپ پھر اے ایم یا پی ایم نہیں لکھا رہا ہوتا ہے آئی پاس جو فورمیٹ آتا ہے آپ اس حساب سے دیکھ لیں ابھی میں ابھی جو رات بارہ بجیں گے تب سے ہماری یہ کیمپینز چلنا شروع ہو جائے گی اس کے نیچے ہمارے پاس اپشن آتا ہے آڈینس کنٹرول آڈینس کنٹرول میں ہمارے پاس لکیشن ہے آپ جو اس پہ جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مینویل کیمپین پہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس اس نیا پہ سیلیکٹ لیا ہوئے اڈوانٹیج پلس آڈینس اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ خاص ریزرٹس نہیں آئے لیکن پھر بھی مینویل چیزیں بھی سیکھنی ہے جتنا ہو سکے ہم اس پہ جائیں گے سوچ ٹو اوریجنال آڈینس کر لیں مطلب کہ جو فیس بوک کی اوریجنال آڈینس تھی یا جو پہلے بھی آتی تھی وہ سوچ ٹو اوریجنال آڈینس ہے اب ہمارے پاس لکیشن اور ایج ہر چیز جہاں پہ آنا شروع ہو گیا جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ نے یہاں پہ لکیشن پاکستان سیلیکٹ کر لینے میں نے آپ کو بتایا کہ پکسل نیو ہے ابھی اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں چھیڑنا آپ اس کو ٹوٹلی بروٹ جانے جیسے آج اس کو سکیل کرنا ہوگا یا مزید سٹیپس کیسے دیکھنے ہوگے اس کے بعد جو سکیلنگ کیمپین بنانی ہوگی یا کس طرح سے سکیل کر سکتے ہیں کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ایج گروپ نے کتنے کتنے اوڈرز آئے ہیں وومن نے لئے ہیں مین نے لئے ہیں یہ ساری چیز ہے آپ کو اس کیمپین کے چلنے کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے پھر ہی پتا چلے گا ویسے آپ کو آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ یہ پروٹک کون لوگ لے سکتے ہیں ایج کو آپ ایجیٹی جانے دیں گے جنڈر کو بھی آپ نے آل پہ رہن دینا اس کو کچھ بھی نہیں چھیڑنا اور جو ہمیں فیس بک کے اوپر چھے ریزلٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر اڈوانٹیج پلس پلیسمنٹ پہ آتے ہیں یہ آپ ٹوٹلی فیس بک کے چھوڑتا ہے وہ ہماری ایڈ فیس بک کے دکھاتا ہے انسٹاگرام پہ دکھاتا ہے اب فیس بک ریز پہ دکھاتا ہے انسٹاگرام ریز پہ دکھانا جاتا ہے جہاں پہ وہ بھی دکھانا جاتا ہے دکھا سکتا ہے لیکن اس کیمپین کے چلنے کے بعد ہمارے پاس سارا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ ہماری ایڈ کے جو ریزلٹس ہیں وہ کہاں پہ آئی ہیں ریز پہ آئی ہیں فیڈ پہ آئے ہیں یا stories کے اوپر آ رہے ہیں تو تب ہمارے پاس جب data آئے تھا ہم اس کو وہاں سے analyze کر کے اپنے results کو مزید بہتر کر سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم نے یہ add set level کو بھی مطلب کہ سارا ساملی ہے پھر ہم آ جاتے ہیں next next پہ جب ہم آئیں گے add name پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میں strategy use کر رہا تھا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک product کی جو ایک video use کرتا ہوں ایک image use کر رہا ہوتا ہوں ایک میں carousel post بنا رہا ہوتا ہوں کہ ساری testing ایک ساتھ ہی ہو جائے آپ چاہیں تو تین videos کر لیں تین images کر لیں وہ آپ پہ depend کرتے ہیں کہ آپ چاہ سے جانا چاہیں جتنے کہہ لیں کہ آپ لوگوں سے دیکھ سکتے ہیں ہر کسی کی اپنی strategy ہے میں جن strategy کو follow کر کے چاہ رہا ہوں میں totally it to the آپ سے ساتھ کو explain کر رہا ہوں ابھی کے لئے ہم ایک video کو use کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں video جو add name دے رہے ہیں تاکہ ہمیں پتاؤ کہ ہم نے اس میں ویڈیو ہی use کی ہے یہاں پہ identity کا option آجتا ہے facebook page کو ہم نے اپنا select لیا ہے instagram ہم نے یہاں پہ اپنا select لیا ہویا ہے اور یہ add preview کو on کر دینا اس کے پاس ہمارے پاس option آتا ہے add setup کا create add use existing post use creative hub آپ چاہیں تو use existing post کے اوپر جو آپ کی facebook اور instagram کی post ہے آپ ان کو use کر سکتے ہیں جو آپ لوگ پہلے کی post ہے ان کو advertise کرنا چاہے ان پہ کر سکتے ہیں لیکن mostly ہم جو اپنے add سے لا رہے ہوتا ہے وہ create add کے اوپر ہی جاتے ہیں ہم لوگ new add create کرتے ہیں جس کے اوپر کہہ لے کہ a to z ہم لوگوں نے اپنا copy add copy headline description ہر چیز ہم نے خود بنانی ہوتی اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں یہاں پہ format آپ کو بتا رہے گے کس format جانے ہیں single image اور video پہ ہم جائیں گے اور اسی campaign کے اندر ہم نے ایک carousel پہ بھی جانے ہیں collection میں بھی آپ جا سکتے ہیں collection میں آپ کے پاس پوری collection show ہونا شروع ہو جاتی ہے add اس کو ہم on بھی رکھ سکتے ہیں off بھی لیکن میں جو testing کرتا ہوں اس کو میں off رکھتا ہوں اب اس کو on رکھنے سے اس نے تو یہ بتایا ہوئے جو کہ shopping mindset والے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ add بھی کھائے گا لیکن اگر اس کے اوپر بھی اچھایا سا experience کی ہے اکثر ہمیں results نہیں مطلب کے اچھے نظر آتے ہیں ہم کہہ لیں کہ اس کو اگر use کرتے بھی ہیں تو وہ dynamic add میں کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو dynamic add کا بھی بتاتا ہوں اس کو آپ کس طرح سے مطلب کے لے کے چلتے ہیں یا اس کے کیا فائدے یا نقصان بھی ہوتے ہیں یا وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں ابھی کے لئے ہم یہ campaign create کریں اس کے بعد dynamic add کا بھی میں آپ کو سارا create کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے media media پہ click کریں گے ہمارے پاس image کا option ہے اور ویڈیو کا ہم جائیں گے add ویڈیو کے اس سے پہلے جو ہم product چلا رہے ہیں یہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں ہم لوگوں نے وہ upload کی تھی اب بھی کے لئے ہم دوسری product test کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کی ویڈیوز آ رہی ہیں اب بھی کے لئے ہم کہہ لیں کہ یہ ایک ویڈیوز کی select کر دیتے ہیں اس کو upload ہونے دیں اس کے لئے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کو بھی کہہ لیں کہ آپ ignore ہی کرنا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو یہاں پہ آپ کو show نہیں کر رہا ہوتا اب آپ دوبارہ subscribe click کریں گے تو یہاں پہ دیکھنا آپ کی ویڈیو پروسیس میں ہے جیسے یہ مطلب ایک upload ہو جائے گی چیک ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ آپ کے option آ جائے کہ ہم اس کو select کر لیں گے اور اس کے علاوہ اکثر آپ کے ادھر کہہ لیں کہ اکثر error آ جاتے ہیں campaign میں اور آپ بولیں کہ بہت زیادہ کبھی کے بعد یہ slow بھی آپ کا یہ سارا interface ہو جاتا ہے تو اس کا issue اگر آپ کو face کرنے کو ملے تو آپ لوگ انجسٹ یہ کرنے کے campaign کو آپ یہاں سے refresh بھی مطلب کہ آپ اپنے page کو refresh بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی آپ لوگوں نے ڈڑنا نہیں ہے چاہاں بھی campaigns آیا ہو جائے یہاں جو آپ کام کریں وہ سارا چلائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ساری چیزیں as it is ہی آ جائیں گے جو آپ لوگ کام کر رہے ہوں گے اکثر کہہ لیں کہ slow ہو جاتی ہیں چیزیں تو پھر آپ کو refresh کرنا پہتا ہے نہیں تو یہاں پہ کچھ بھی touch نہیں ہو رہا ہوتا click نہیں ہو رہا ہوتا تو ایک مسئلہ آپ کے لئے بھی وہ create ہو جائے ابھی کے لئے ہم واپس آتے ہیں add media پہ click کر کے add video پہ آتے ہیں اب یہ دیکھیں ہماری ویڈیو upload ہو گیا اس کو ہم select کریں گے next کر دیں گے next کرنے کے بعد پھر سے next اور اس کے بعد پھر next all optimization کو آپ نے own رکھنا ہے اب یہ optimization میں آپ کہہ لیں کہ بہت ساری آپ کے sizing کے issue آ جاتے ہیں insta کی stories پہ کیسے آنا ہے feed پہ کیسے آنا ہے یا text improvement کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ آپ کی ویڈیو کو تھوڑا بہت enhance کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں facebook اپنی طرف سے optimize کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو تو اس کو آپ سب کو on رکھ لیں آپ مزید چاہیں تو یہ دیکھیں relevant comment اس کے اوپر show کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد text improvement کچھ کر دے گا تو یہ AI based چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو آپ on رکھیں تو بہت اچھی optimization بھی ہوئی تھی facebook کی طرف اب دیکھیں اب یہاں پہ ہماری product جیسے یہاں پہ show ہو رہی ہے ابھی کے لیے آپ کہہ لیں کہ ہمیں اگر یہ image اچھی نہیں لگ رہی تو ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں edit media پہ آجائیں edit video پہ جیسے آپ آئیں گے یہاں پہ آپ thumbnail پہ آکے اس کی image change بھی کر سکتے ہیں آپ جو دکھانا چاہیں لیکن مجھے ابھی کے لیے وہ image ٹھیک لگی جائی ہے یہاں پہ پتہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا product ہے تو آپ وہ دکھائیں تو زیادہ بہتر ہے ابھی کے لیے آپ کہہ لیں کہ ہم اس میں سے کوئی ایک image select کر لیتے ہیں ابھی یہ ایک image اچھی لگ رہی ہے کہ اس میں box بھی آ رہا ہے اس کا ہاتھ میں دکھا بھی رہا تو ابھی ہم اس کو select کر لیں اور ہم اپنے store کے اوپر واپس آئیں گے اب جو ہمارے پاس یہ product ہے جو کہ ہم destination ویب سائٹ کا option یہاں پہ آ رہا ہوگا اور ویب سائٹ url ہم ادھر paste کر دیں گے اور اس کو آپ نے double check لازمی کرنا ہے یہ کہ fully optimized آپ کی یہاں پہ اور either call to action button آپ کا یہاں پہ shop now ہو سکتا ہے یا آپ چاہے تو order now رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں order now کو آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے پاس آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے options ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے orders ہم لوگ کو چاہیے sales یہ shop نہ ہو گی آپ سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے order نہ کرتے ہیں ابھی دیکھیں ہماری جو ویڈیو میں ہے وہ ایشو آرہا ہے expect ratio is not valid for reels add ابھی یہ ویڈیو ہمارے پاس کہہ لیں کہ جو format کے اوپر ready ہوئی ہے وہ reels کے جو format ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ گروپ کے اندر شیئر کر دیں کہ اگر آپ اپنی ویڈیو ایڈیٹ کر بھی رہے تو آپ نے اسی حساب سے اس کو کرنا ہے ابھی کے لیے ہم اس ایرر کو ignore کر دیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو دوسری ویڈیو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ چیزیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر ایمیجز وہ آپ پہ بناتے ہیں کیسے ڈیزائن کرواتے ہیں لیکن چیز ایڈورٹائزنگ میں ہوتی ہے سٹریٹیجی یا کس طرح سے آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی ساری وہ چیزیں آپ لوگ شیئر کی جا رہی ابھی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو چینج ہی کر دیں کیونکہ بہت سارے جگہ پہ یہ ویڈیو شو ہی نہیں ہوگی تو ہم اس ویڈیو کو فائدہ نہیں ہونا تو ہم جائیں گے دیں اور ڈیبل چیک میں نے آپ کو بولا تھا پری ویڈیو پہ لازمی کرنا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کا لنک ٹھیک ڈال ہے یا نہیں یہ آپ نے چیز چیک کرنا ہے اس کے پاس ہمارے کو اگر ہمارے پاس ہو نا فیزیکل شو ہو یا فیزیکل شو کا کسٹمر کا ڈیٹا ہو تب ہم افرائن ایویٹ پہ جائیں ابھی کے لیے آپ اس کو بھی ہمارے کسی کام کا نہیں تو ابھی کے لیے ہم لوگ صرف ویب سیٹ ایویٹ پہ ہی جانے اس کو رکھیں گے اس کے بعد ہم واپس اوپر آتے ہیں ابھی کے لیے دیکھیں ہماری ویڈیو ایڈیٹوریا وہ کہہ رہا ہے 30 سیکنڈ سے 2 منٹس کا ٹائم لگ سکتا عزیر اکمل کہہ رہا ہے آج ٹیسٹنگ بھی ڈسکس کرے جی جی یہ پوری ٹیسٹنگ ہی ہے ابھی آپ کے سامنے کیمپین کو لاؤنج کر جائے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اس کے اوپر کیا ڈیزل چاہتے کیونکہ جب بھی آپ کو کیمپین کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں اس کے آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں آپ کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اگر ریزل نہیں آتے پھر بھی آپ بتایا جا سکتا ہے کہ ہمیں کیا امپروومنٹ کرنی چاہیے یا ہماری ایشو تھا یا ہماری ویب سائیڈ میں تھا وہ سائل چیزیں پھر دیکھ ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں گے اکسر جو ریزل نہیں ہوسکتا ہے ایشو آسکتے سی ٹی آر سی پی سی چیزیں دیکھ جا سکتے پرائیزنگ کیشو ہو سکتے وہ سارے مسئلے آ سکتے تو پھر آج ساتھ کہلیں کہ الگ سٹریٹیجیز بھی شیئر کی جا سکتے اسلام علیکم جی ہمارے پاس یہ الیکٹرک سٹوپ آیا آج کل گیس کی بڑی پرابلم ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو بیس چیز ہے وہ chat gpt ہی ہے آپ ادھر آجیں chat gpt کو آپ open کریں آپ کو کوئی problem آ رہی ہے تو آپ چاہے chat gpt ہی پوچھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کی problem solve کر جیسی آپ جیسی آپ اپنی product جیسے آپ کو بتائیں کہ آپ link سب سے پہلے کوپی کر لیں اور ایک prompt آپ ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دیں جو آپ نے کہہ لیں کہ آپ جیسے رافی بھائی نے بتانا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے وہ ساری پرومٹ آپ کو مل سکتی ہیں لیکن main جو ہم air copy کے لئے ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایک آدھی لائن آجائے اس کے بعد کچھ features explain کر دیں تو زیادہ بہتر ہے اب یہ اچھی air copy ہمیں دیتی ہے آپ چاہے تو اچھے tags وغیرے ایڈ کرنا چاہے ہیں اب ہم features تک چلے جاتے ہیں آپ مزید optimize کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کیلئے ضروری نہیں کہ آپ یہ چیزیں آپ use کریں آپ کے پاس اگر copy writer آپ اس سے لکھوا سکتے لیکن یہ چیزیں totally آپ سمجھانے کے لیے کہ آپ کس طرح سے جانا ہے اور کیسے آپ ان چیزوں کو use کر سکتے اب دیکھیں جیسے ہم نے ایک copy use کر لی اس کے علاوہ primary text پہ آپ کہاں پہ آئے تو یہاں پہ لکھا ہوگا not optimize now manager جیسے آپ کو بتائی نام کی چیز ہوتی ہے اب بھی کے لیے کہہ کے وہ یہ copy use کر گ اگر ہم چاہے تو اس کو مزید ایک اور copy دے سکتے تین یا پانچ تک آپ کہلیں ایک سے پانچ تک آپ ایک تیکس دے سکتے ہیں اس میں یہ تیکس آپ اس طرح سے دے دی دو اپنے ایڈ کوپی دی دو اپنے ہیڈ لائنز دی تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ فیس بک کبھی کوئی یا چینج کرنا چاہے کچھ فیچر آپ لوگ اپنے منشن کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ہے نیو ارائیو اور ہم لوگ نے بارہ بارہ ایر 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 آپ کر سکتے آپ چاہے تو پر بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں تین ڈال سکتے لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ڈال لیں کہ اس سے مراد ٹیسٹنگ پہ ہی مطلب کہ بجٹ لگتا رہے ٹھیک ہے ہم لگ سی مل سی چیز چیز ہیں اور ہی لائن میں آپ کے مرضی آپ جو مرضی کر دے ابھی کے لیے ہم کر دیتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ ٹویلو ٹویل یا جسٹ آپ چاہیں تو پروڈکٹ کا نیم آپ دے سکتے ہیں الیکٹیف کچن سٹو ہم اس کو دے دیتے ہیں اور آپ واپس ورڈ سیپ پہ آجے سٹو ہے تو ہم ادھر پر ایموجی یوز کر لیتے ہیں فائر رولا کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ایموجی وغیرہ بھی یوز کر لیں تو بہتر ہے ابھی کے لیے ہم اس کے نیم کے ساتھ یہ یوز کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ offer دے سکتے ہیں limited time offer یہاں 50% ہو اس طرح ہی چیزیں دو طرح کی brands یہ لگاتا ہے ایک flat اور ایک up to flat کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ exact جو آپ discount دے رہے ہیں وہ کچھ لوگوں نے لکھاتا flat 50% discount اس کا مطلب یہ ہے product کے اوپر پورا اور یہاں آپ کی store کے اوپر اور products ہیں ہر کسی کے 50% discount آپ لوگوں نے دیا ہوگا ہے percentage اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے اور up to کا مطلب ہوتا ہے up to آپ کہہ لیں گے brand کے اوپر جیسے لگے ہوتے ہیں up to 70% ہو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی product کی اوپ لگی ہوگی کسی کے اوپر 20% ہوگی کسی پہ 40 ہوگی کسی پہ 70 تک ہو سکتے ہو up to کا مطلب یہ ہوتا ہے اور flat کا بھی آپ کو clear کر لیا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک option آجتا ہے کہ ہم headline بھی ہم دو کریں گے کیونکہ ہم اگر text کر رہے ہیں تو headline بھی ہم دو کر لیتے اب ہم یہاں پہ آجتے ہیں k12.12 sale ہم لگا جاتے ہیں اور آگے جا کے ہم ادھر آجتے ہیں کہ flat 50% off 50% off آپ نے ایسے لکھ لیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ electric kitchen stove اس طرح شو ہو رہا ہے اگر میں اوپر ali کو اٹھا دوں گا تو نیچے والا بھی چور یہاں پہ آسے شو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے description میں description میں آپ urgency create کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری product کے اتنے satisfied customer ہے یا rated کچھ ڈال سکتے ہیں urgency create کرنی ہے تو آپ ڈال دیں کہ sale ending soon limited time offer یا low stock یا limited stock ایسی کوئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم ڈال دیتے ہیں کہہ لیں limited stock ٹھیک ہے ابھی کے لئے ہم اس طرح سے use کر لیتے ہیں اور کہہ لیں کہ limited stock کے آگے exclamation ہم ڈال دیتے ہیں اور ہم اپنی product کو اگر چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ four point nine divided by five rated کہ یہ ہماری product کے reviews ہیں یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لئے چیز ہوتی ہیں جیسے اوپر ہم لوگوں نے ten thousand satisfied customer mention کی ہے یہ customer کا trust build کرنے کے لئے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے customer کو کس طرح سے بیچنا ہے بیچنے کا مطلب کی طریقہ آنا چاہیے میں ابھی کے لئے ہم لوگوں نے اس طرح سے use کر لیا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس realities بن گیا مجھے نا یہ picture پسند نہیں آ رہی جو ہمارا یہ thumbnail لگا ہوگا تو ہم اگر اس کو change کرنا چاہیں تو ہمارے پاس option ہوتا ہے یہاں پہ ہم edit media پہ آئیں گے edit video کے اوپر کلک کریں گے اور thumbnail کا ادھر option ہے thumbnail پہ آئیں گے automatic manual دو options آئے پاس آ رہے ہیں اب بھی ہم دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی image ہمیں attract کر رہے ہیں کون سی اچھی ہے ہم اس کو بھی use کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کہہ لیں کہ جو آپ کو اچھی لگے یا آپ canvas اگر بنا کے use کرنا چاہیے اس کو use کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کے لئے ہیں بس اس لئے آپ کو کہے کہ same آپ نہ چاہیں کہ آپ same یہ کرنا چاہیں میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں testing پہ ہی یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں ابھی کے لئے مجھے یہ اچھی لگ رہے ہیں کہ یہ چولہ ہے store ہے اس کے اوپر پتیلی بھی پڑی ہوئی ہے لوگ کو پڑا چاہ رہا کہ یارے کیا کام آ رہی ہے اس کو ہم save کر لیتے ہیں تو ہمارے thumbnail میں اس طرح سے یہ show ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجتے ہیں ساری چیزیں ہماری یہاں پہ ہو گئی یہ پوری ایک add ہماری یہاں پہ ready اب ہم اسی کے اندر اس جو ہم لوگ نے add set بنایا تھا اسی کے اندر ہم لوگوں نے image بھی ہم لوگ نے گئی آپ quickly duplicate بھی کر سکتے ہیں duplicate کا option ہے تو یہ same جو ہم لوگوں نے اپنی add copy headline ہر چیز یہاں پہ ساری set کی ہے same اسی time copy ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ آئیں اور مجھے چاہیئے دو copies کیونکہ میں نے ایک image بھی select کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایک carousel پہ بھی جانے ہیں اب میرے پاس یہاں پہ ویڈیو کوپی لکھا ہے اب آپ چاہیے تو ایک second ویڈیو کو use کرنا چاہیں تو میں چاہوں تو یہاں پہ آ جاؤں گا یار میں ایک اور ویڈیو use کر رہا ہوں ویڈیو 2 میں یہاں پہ ڈال سکتا ہوں اوپر علی پہ ویڈیو 1 لیکن ابھی میں یہاں پہ use کروں گا image اب ہمارے پاس ہے image ٹھیک ہے image پہ ہم نیچے آئیں گے جہاں پہ ہم یہ والا creative ڈلیٹ کریں گے اس کے پاس ہمارے پاس ہے add image کو option upload پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ store کی نا images ہیں ابھی یہ والی مجھے اچھی لگ رہی ہے میں اس کو open کر لے تو آپ اس کو canvas edit کر کے اوپر discount type یا 50% کچھ ایسے use کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس اس product کی image ایسی ہے جو کہ آپ کو دکھانے کے لیے بتا رہے ہیں اس کو ہم اس کو use کر لیں گے all optimization on رکھیں گے ہم یہاں پہ اب یہ ہمیں optimization دکھا بھی رہے کہ story کے اوپر یہ آپ کو دکھا رہے کہ music کو add کر دے گا جیسے آپ اس کو چلا کے دیکھیں boring نہیں لگے کس میں یہیں پہ آپ کی نیچے creative کو add کر دے گا order now کا button یہاں پہ آ رہے ہیں relevant comments آئے تھے image کے اوپر filter لگا دے گا مطلب کہ enhanced کر دے گا image template اس طرح سے use کر سکتا ہے کہ جو ہماری headline ہے اس کو ایسے sale میں ایسے اوپر show کروا سکتا ہے اس کے بعد کہہ لیں کہ text improvement ہو سکتی ہے image expand expand سے مراد کہ کون سے format پہ ریلز میں کس طرح سے آپ لوگوں کو show کرے گا اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں اس نے کہاں پہ کیسے fit کرنی ہے اس کو اچھے سے پتا ہو جائے اس کو آپ done کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس seven by seven fully optimized آ رہا ہے جبکہ ویڈیو میں three by three option آ رہا ہے یہ ہماری full optimized ہوگی ہر چیز ہماری یہاں پہ ready ہوگی اب ہم تیسرے پہ آتے ہیں ہم نے اوپر آنا واقعی اس کو ہم لکھ دیتے ہیں carousel carousel پہ آپ کلک کریں گے carousel آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ ادھر آتے ہیں یہاں پہ جب ہم نے single image اور ویڈیو کو option select لیا تھا اب ہمارے پاس ہے carousel اب ہم اس کو use کر لیتے ہیں carousel ٹھیک ہے اب carousel پہ آئیں گے یہاں پہ ہمارے پہ option آ رہا ہے add cards کا add cards پہ کلک کریں گے add image cards اور جو ہمارے پاس واقعی بھی products کی image ہیں ہم اس کو بھی یہاں پہ ہم image لگائے ہیں اب آپ نے اکثر brand کو دیکھا ہوگا کہ first کریں کوئی اپنے clothing brand تر آ رہا ہے یا shoes کو sale کر رہا ہے انہوں نے multiple image چلائی ہوتی ہیں ایسے image کے size چھوٹے چلے یہ نہیں لگ رہی پاکی دو ہم لگا لیتے ہیں فیلحال کے لیے اس کو ہم first پہ رکھیں گے اس کو second پہ اور اس کو third پہ رکھ دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی جو brands کی campaigns ایسے show ہو رہی ہوتی ہیں ads آپ کو ایسے نظر آتی ہیں جس کے یہاں پہ انہوں نے اپنی product کا name بھی mention کیا ہوتا ہے first کریں ایک shoe کا model میں دکھا رہا ہوں تو اس کا وہ یہاں پہ میں نے الگ name لکھا ہوگا دوسرے کا ہوگا اس کا الگ name mention کر سکتا ہوں تیسرے کا ہوگا الگ آپ چاہیں تو سیم چیزیں بھی آپ لگا سکتے ہیں up to 50% ہو گیا بھارہ بھارہ سے سب پہ وہ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پہ ہر image کو الگ سے edit کرنے کا option ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا text لکھ سکتے ہیں اب یہ جیسے میں نہ کوتا ہے آپ کچھ بھی چاہیں لکھ سکیں اب یہ میں بولوں کہ name آپ لکھنا چاہیں تو آپ دیکھنا یہاں پہ name آ جائے گا آپ جو دکھانا چاہیں یہاں پہ آسکتا ہے product کا name آسکتا ہے آپ کی offer آسکتی ہے آپ کے کہلیں کہ limited stroke آپ لکھ سکتے ہیں بارہ بارہ sale لکھ سکتے ہیں اب یہ کیلئے ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم بارہ بارہ sale لکھ دیتے ہیں اب یہ کیلئے یہاں پہ یہ update ہو لیا ہے دکھانے یہ دکھا آپ کا name یہاں پہ show sale ایسے لکھ دیتے ہیں description میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ limited stock آپ چاہیں تو apply to all cars کریں گے یہ پاکی سب images کے اوپر بھی apply ہو جائے گا اب آپ description بھی apply to all cars کریں گے اس سب images پہ آ جائے گا لیکن ابھی کے لئے ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ دوسرے والے پہ free shipping ادھر ہم کر دیتے ہیں 4.9 rated کچھ بھی اس کے بعد ہمارے پہ option آئیتا ہے یہاں پہ آپ چاہے تو مصید آپ بولے کہ limited stock satisfied customers ایسے آپ یہ چیزیں بھی mention کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو یہاں پہ لگتے ہیں بس اب یہ دیکھیں آپ کی یہاں پہ ساری ایڈے ایڈے ہو گیا limited stock free shipping 4.5 rated limited stock ایسی چیزیں شروع ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس ایسے وٹن آ رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم multiple products اور carousel میں شروع کرواتے ہیں یہاں پہ آئے پاس لنک کا بھی option ہے اب ہر product کا الگ page ہو سکتا ہے میرے store کے اوپر فرض کریں میں جیسے بتایا کہ shoes کی ایڈ چلا رہا ہوں پانچ shoes ہیں اس کے اوپر میں ایک کا لنک ڈال دوں گا دوسری کے اوپر میں دوسرے کا لنک ڈال دوں گا تیسری product کے اوپر میں تیسری کا لنک ڈال دوں گا آپ کی ایروسل میں ویسے بھی شروع کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ ساری چیزیں optimize ہوگی ہیں add copy ہر چیز ہوگی ہے یہ ہماری first campaign publish ہوگی جو کہ رات بارہ بجے سے چلنا شروع ہو جائے گی یہ ہماری campaign ہوگی ہے publish اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ dynamic ads basically کیا ہوتی ہیں آپ create پہ click کریں گے sales پہ آئیں گے واپس اور continue manual sales campaign جسٹ آپ کو dynamic کا بھی بتانے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں ابھی ہم ادھر کا name وغیرہ کچھ بھی نہیں دے رہے dynamic creative اگر آپ نے چلانے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ own کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو own کریں گے یہاں پہ آپ ایک طرح کی سامنے جیسے ٹک ٹوک کے اوپر smart creative اینا same as it is یہ اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے جیسے آپ ادھر dynamic creative پہ click کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ ads میں option آ جائے گا اب دیکھیں وہاں پہ ہمارے پاس option آ رہا تھا کہ آپ وہاں پہ image select کریں یا video select کریں یہاں پہ آپ up to 10 creative select کر سکتے ہیں میں 5 images select کرلوں 5 video select کروں یہ totally میں facebook کے اوپر چھوڑ دوں گے وہ جس creative کو جیسے لے کے جانا چاہے لے جا سکتا ہے لیکن dynamic میں basically اور کیا چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ آپ ایک text add کرتے ہیں دوسرا add کریں گے پھر یہاں پہ آپ description add کریں گے ساری چیز جب آپ add کرتے ہیں dynamic میں facebook کیا کرتا ہے کبھی primary text کو نیچے headline پہ use کر لے گا کبھی headline کو لے کے آکے اوپر use کر لے گا آپ کے add copy ali جگہ پہ کبھی headline کو وہ description میں use کرتا ہے کبھی description کو وہ top پہ text پہ لے آتا ہے کبھی آپ کا primary text کو description میں لے آتا ہے یہ ساری چیزیں facebook اپنی طرف سے اوپر نیچے کر کے نہ optimize کر لیتا ہے اکثر ہمیں dynamic creative کے بھی results اچھے آ رہے ہوتے ہیں testing پہ ہی depend کرتا ہے کہ آپ کے results کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ basically dynamic creative کا concept تھا وہ بھی میں نے آپ کو clear کر دیا ہے اور اس کے علاوہ campaign ہم لوگوں نے launch کر دیا ہے let's see اس کے اب کیا results آتے ہیں اور پھر اسی پہ مزید discussion کریں گے اور اس کے علاوہ اب آپ لوگا کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم سر جب آپ علیکم سلام سر ہمارے پاس ایک ویڈیو ٹیسٹ کیا اگر ہم ہم نے چار پانچ ویڈیو ٹیسٹ کیا کیسے ٹیسٹ کریں گے سر جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے آپ کو اسی کے اندر بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ campaign کو option ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے store کی campaign create کیا ہے یہ ویڈیو ہے اسی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کو duplicate کرنا تھا duplicate کر کے جیسے یہ image میں نے یہاں پہ ایڈ گئی تھی image کے جگہ میں ویڈیو ٹو لکھ دوں گا اور یہاں پہ میں اپنی دوسری ویڈیو سریک کرلوں گا ایسی میں اس کو پھر duplicate کر کے تیسری ویڈیو پھر چوتھی وہ depend کرتا ہے آپ کے آپ کس طرح سے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اور ہم budget کتنا assign کریں گے پوشش کریں کہ شروع میں جو آپ ہے کام ہی رکھے ابھی کے لئے میرا pixel نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو پندرہ سو تک رکھا ہے کہ میں اس پر testing کرنا چاہا رہا ہوں کہ میرے پاس results کیا رہتے ہیں اور اگر آپ minimum بھی جانا چاہے آپ چار پانچ ایڈسٹ تین ایڈسٹ فرس کرے create کر رہے ہیں تو کوشش کریں آٹھ سو کم سے کم آٹھ سو ایک ایڈسٹ کے اوپر آپ لازمی دینا لیکن starting کے لئے آپ نے اگر جانا ہے تو آپ نے new open جانا ہے ابھی اگر اس کی scaling کرنی ہے آپ کو وہ بھی ہم سکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہو ابھی ہمیں صرف مطلب ایک ہی headset بنا ہے اور اس میں اپنی ویڈیوز test کریں مطلب دوسرا headset بنا کے interest targeting مت کریں ابھی کے لئے interest targeting آپ نے new pixel پر بالکل بھی نہیں کرنی کیونکہ آپ نے نیا pixel ہے ساری چیزیں تو آپ نے جیسے کہ بولا ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو train کر رہے ہو ٹھیک ہے تو same as it is pixel بھی train ہوتا ہے pixel کو جس حساب سے آپ train کرو گے اس حساب سے وہ train ہوگا starting میں اس کو ایسی audience دے دو گے جو کہ totally narrow down ہے مطلب کہ کسی specific interest کو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر اس حساب سے train ہو جائے گا پھر وہ کل کو آپ کے لئے مسئلہ کرے گا پھر آپ pixel delete کر کے نیا pixel بنانا پڑے گا پھر آپ اس کو دوبارہ سے testing کو پر لے کے جاؤ گے تو اس لیے بیٹری یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ campaign کو totally broad کے اوپر رہنا ہے ٹھیک ہے اب جو لوگ پوچھ رہے ہیں pixel warm-up دیکھیں pixel warm-up کے لئے جو at least آپ کے پاس hundred landing page views ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے ایک campaign اگر آپ launch کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ایک تو clicks ہوتے ہیں clicks کے علاوہ landing page views بھی آتے ہیں تو وہ landing page views آپ نے چیک کرنا ہے at least hundred آپ کے پاس landing page views ہونے چاہیے ہیں یا آپ کی seven days جو ہے وہ campaign چلنی چاہیے ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی بھی جو چیز ہے وہ آپ کی perform ہو جائے تو مطلب کہ آپ کا اس campaign کے لئے pixel جو ہے وہ initial phase کے لئے warm-up ہو گیا ہے لیکن اگر آپ بات کریں کہ proper طریقے سے warm-up کرنا ہے تو وہ آپ کا جو proper warm-up ہوتا ہے جو fully optimized ہوتا ہے وہ ہوتا ہے at least 50 purchases کے اوپر مطلب کہ ایک campaign کے اوپر آپ کے پاس 50 purchases آ گئی ہیں تو وہ آپ کا pixel اتنے حد تک optimize ہو جائے گا اتنے حد تک warm-up warm-up ہو جائے گا کہ وہ آپ کو بہت مزے کے results دے گا initial phase 100 landing page views یہ seven days ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس جو ہے 50 purchases ہیں بہت maximum time ہے لیکن 50 purchases تک زائر سی بات ہے آپ کا اچھا خاصا بجن لگ جائے گا تو یہ نہیں کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس کو 50 purchases تک لے کے جائے ایسا نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اب بھی کے لئے جو ہے وہ آپ سے campaign چلائیں ٹھیک ہے 100 landing page views تک judge کریں اور at least 5-10,000 impressions مطلب کہ اگر آپ کی campaign کے اوپر 5-10,000 impressions لگ چکے ہیں اور آپ کا budget جو ہے وہ تلیون 4-5,000 پیہ جو ہے وہ لگ چکا ہے نئی results مل رہے تو آپ اس campaign off کر دیں پھر نئی strategy اپنے creative change کر کے دیکھیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنی ویڈیوز کو تھوڑا سا ڈیٹ کر کے یا دوبارہ ویڈیو بنا کے ٹھیک ہے اب آپ نے ایک product کو ایسی نہیں چھوڑ دینا ایک product کو آپ نے proper طریقے سے test کرنا ہے ٹھیک ہے اس لئے better یہ رہتا ہے کہ آپ کی testing ہمیشہ unique ہو اپنا UGC بنائیں ٹھیک ہے اپنے creative بنائیں ساری چیزیں اپنی بنائیں تاپکہ آپ کو پتہ لگے کہ یار کہ میں نے چلو اپنا best دیا ہے تو میرا ایک product کے اوپر نہیں نکل رہا تو میری وہ product میرے ساتھ نہیں چل سکتی تو میں نئی product اوپر move on ہو جاتا ہوں اب آپ چلو اٹھا کے چلائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر آپ کے mind کے اندر یہ بھی چیزیں ہوں گے کہ میں بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے اگر اپنا بنایا ہوتا تو میری چیزیں جو ہیں وہ اچھی چل جاتیں تو وہ پھر آپ کے mind کے اندر بس maybe maybe گھومتا رہے گا اس لئے battery یہ ہے کہ ہر چیزیں اپنی خود اٹھا کے بنا کر چلائیں اسلام علیکم علیکم اسلام میرے question تھا جنہوں کا existing brand وہ چلا رہے ہیں جیسے کہ clothing brand اس میں انہوں نے کوئی new product add تو اس کے لئے جنہوں کا pixel totally warm up ہے تو انہوں کو broad audience کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں انہوں کو broad کی نہیں ہے دیکھیں بیسیکلی جو کہہ رہے کہ brands چل رہے ہیں جو already running میں چل رہے ہوتے ہیں آپ broad audience پہ پھر بھی test کر سکتے ہیں جب آپ broad audience پہ جا کے آپ اس کو test کریں گے اب وہ سکتا ہے میبھی آپ کو اچھے ڈیزرٹس آ رہے ہیں اگر آپ نہیں جاتے ہیں brands اب یہ ہی use کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اچھا ڈیزرٹس ہے اچھی audience ہے تو وہ retargeting campaign سلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک نئی product یا آپ کہہ رہے کہ new article آپ اپنے existing customers کو بھی دکھا سکتے ہیں یا ان کے lookalike audience بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ open پہ جا کے test کریں اچھا سر نور میں نے آپ کی youtube پہ ویڈیو دیکھی تھی وہ facebook ads کی تو اس میں آپ نے targeting میں بتایا تھے کہ کچھ چیزیں exclude کرنی ہے aliexpress drop shipping Shopify تو وہ ہم ابھی کریں گے کی نہیں 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 آپ چاہے تو آپ اس کو exclude بھی کر سکتے ہیں چاہے تو نہ کریں لیکن اگر آپ اس کو exclude بھی کر دیں تو وہ بھی ایک بہت اچھا option ہوتا ہے آپ کے پاس کہ ابھی کے لیے آپ کو بس ایسے ہی جانے دی ہے کہ آپ اس طرح سے کر دیں اس طرح کے لیے یہ چیزیں exclude کرنی ضروری نہیں ہوتی لیکن still ابھی تک exclude کرنے کے اوپر بھی بہت اچھے ڈیزرٹس آ رہے ہیں اس کے لیکن ابھی آپ کسانی چیزیں نیو ہیں تو ابھی آپ exclude وغیرہ نہ کریں پکسل کو پروپر طریقے سے ٹریڈ ہونے دیں ٹھیک ہے at least جب آپ کے پکسل کے اوپر at least اچھے خاصی ٹرافک آجے دس پندہ ہزار بیز ہزار ٹرافک آجے پھر اس کے بعد آپ اس کو exclude کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جب آپ نیو کمپین کو لانچ کریں اس میں پھر نیو کمپین لانچ کریں گے یا اسی کو ڈپلیکیٹ کریں گے نہیں نہیں اب دیکھیں اگر آپ کو ریزلٹس اچھے دے کے جا رہی ہے تو ضائع سی بات ہے آپ اسی کمپین کو ڈپلیکیٹ کر کے پھر اس میں سے انٹرس وغیرہ آپ exclude کرنے ہیں add کرنے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کمپین اچھی نہیں جا رہی جو پھر آپ totally زیاد سی بات ہے نیو سٹریٹیجی کے ساتھ چلیں گے تو آپ اس کو ڈپلیکیٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر بلکل نیو کمپین جو ہے ایک لانچ کریں گے ٹھیک ہے sir thank you ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی کا کوئی سوال تو پوچھ لیں تو پھر session کو end کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی اپنا جو facebook ads manager اپنا final کریں پھر اس کے بعد at least جو testing strategy جیسے سکھائی گئی ہے اس طریقے سے کریں اگر آپ کے پاس ویڈیو image creative جیسے نور بھائی نے بتایا کہ image creative پر competition نہیں ہوتا تو آپ testing کریں ٹھیک ہے main چیز ہے آپ کی testing آپ جتنے حساب سے کریں گے جتنی زیادہ کریں گے ٹھیک ہے اتنا زیادہ ہی آپ پچھے results میں بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی آپ کو winning testing مل جائے کچھ بھی آپ کو شاید winning مل جائے ٹھیک ہے تو آپ پھر اس کو آگی طرف scale maximum کر سکتے ہیں ابھی کے لئے main چیز ہے آپ کی testing تو testing آپ carousel video image تینوں کو use کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو images زیادہ use کرنا چاہتے ہیں ویسے images recommend نہیں کر رہے اتنا زیادہ ایک image آپ use کریں اور carousel کے اندر آپ images use کر لیں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ویڈیو جیسے یہاں پہ ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ یہاں پہ تین چار ویڈیوز کے ساتھ بھی testing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کوشش کہہ رہے ہیں کہ اگر تین چار آپ کے creative نمیشک ویڈیو پلس images کہہ رہے ہیں تو ٹوٹل میں آپ کے تین چار ہیں تو ایک پو آٹھ سو سے ہزار کا جو budget ہے وہ at least آپ دے ٹھیک ہے جتنے زیادہ ہیں تو اس حساب سے پھر آپ اس کو multiply کر سکتے ہیں اسلام علیکم اچھا میں ایک question یہ ہے جی جی ایک question اس میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ انٹریسٹ بیس کے اوپر targeting کرتے ہیں ایک ہماری campaign چیلری ہے انٹریسٹ بیس کی اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنی کچھ audience کو retarget کرتے ہیں let's suppose lookalike audience custom audience ٹھیک ہے جہاں تک میں نے ابھی تک ایک چیز جو نوٹ کیا ہے فیس بک میں ہم لوگس میں lookalike بناتے ہیں تو ہماری دونوں campaigns آپس میں مجھے لگتا ہے دونوں جو ہے نا lookalike کے وجہ سے انٹریسٹ جو ہے نا اپنے ڈیلسٹ تھوڑا ڈاؤن کر دیتی یا انٹریسٹ جو ہے نا sorry custom lookalike بھی وجہ سے lookalike ابھی ڈاؤن ہوتی ہے انٹریسٹ کے وجہ سے اس طرح کچھ سینریو ہوتا ہے کہ جو lookalike آپ نے بنائی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے کس بیسیس پہ بنائی ہے مطلب کہ آپ نے کتنی آڈینس کے اوپر وہ بنائی ہے کتنی آڈینس ہے آپ کی lookalike اندر وہ تو آ رہا ہوں مطلب کہ 5k customers ہونا چاہیے 5,000 customers 6,000 customers مطلب کہ جو آپ کی purchases ہیں at least آپ کی 5 to 10 5 to 5,000 سے 10,000 purchases ہوں گی تب آپ کی جو اچھی آڈینس جو ہے وہ بنے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی اتنی آڈینس ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب campaign launch کی ہے ٹھیک ہے ایک آپ نے انٹریسٹ کے ساتھ launch کر لی ہے ایک آپ نے جو ہے وہ lookalike audience کے ساتھ launch کر لی ہے ٹھیک ہے ایسی ہے جو lookalike audience کے اندر ہے آپ نے کوئی targeting ویرا کی ہے یا صرف totally broad کے اوپر ہی جانے دیا اس کو میں اسے broad کے اوپر ہی جانے دیا ہے broad کے اوپر ہی جانے دیا ہے ویسے ایسا کچھ ہونا تو نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ issue آ رہا ہے تو آپ کی اگر ایک campaign کے اندر دو ایڈ sets ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر rule apply کر سکتے ہیں overlapping کا ٹھیک ہے تو اس میں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ overlap ہو رہی ہے audience تو وہ overlap نہیں ہی اچھا ایک campaign دوسری campaign کو effect تو نہیں کرتی نہیں نہیں ایک campaign نہیں ایک campaign دوسری کو effect نہیں کرتی لیکن اگر یہ ہے کہ آپ دونوں کے اندر ہی same interest ہیں total different opposite audience ہے آپ کی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ effect نہیں کرے گا اگر دونوں کے اندر ہی same audience ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپس میں interfere تو کرے ہی نہیں ٹھیک ہے تو می بھی ہو سکتا ہے جیسے اب آپ ایک pet کی product چلا رہے ہیں اب ایک product جو آپ نے چلا ہی ہے وہ آپ نے ایک اگر جرمن shepherd والے interest کو target کی ہے پھر دوسری campaign جو ہے وہ آپ نے چلا کے آپ نے کسی rottweiler یا pug کو target کر لیا ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے اب جو اس کے اندر ہی interest رکھ رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی ڈوگ کے میں interest رکھ رہا ہوگا تو واپس میں audience overlap ہوگی تو آپ کا budget paying زیادہ کھائے گی تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ اس میں rule apply کر سکتے ہیں جس زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی questions ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے تو بس اپنی testing ہوئی رہا کریں ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ جو بھی آپ کی quidies کر رہوں گی آج تو reply کرنا possible نہیں ہوگا کیونکہ آج وہ تھگے ہیں تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کو reply مل لیا گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے تو کوئی بھی questions ہوا پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ